یہ ہے آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ کیا دیکھتے رہے آپ اور ریزلٹس کمپائلنگ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے فیصل صاحب مزفر آباد میں موجود تھا صبح سے جب کل اکتالیس ہلکیں ہیں ٹوٹل ازاد کشمیر میں اس میں سے سات ہلکیں مزفر آباد کے اندر آتے ہیں جس میں سے دو انتہائی حساس بھی تھے پانچ بجے پولنگ کا جو عمل ہے وہ رک گیا تھا کاؤنٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جتنے بھی ہر حلقے کا جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ ریزلٹ کمپائل ہونا شروع ہو گے اور اس وقت میں وجود ہوں میں سینٹرل جو یہاں پر جو الیکشن کمیشن کا آفیس ہے پٹرول روم یہاں پر موجود ہوں جہاں پر یہ ڈیٹا کمپائل ہوگا الیکشن کمیشن کے جانب سے بازابطہ طور پر ابھی ایک بھی حلقے کا یہاں پہ ریزلٹ نہیں آیا لیکن جو اول آل سٹیشن ہے اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی ایک برتری ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوسری پارٹی کی تو وہ پاکستان پیپس پارٹی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور بیریسٹر سلطان محمود چودری کی وہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر کچھ آزاد امیدوار ہیں جن کے ریزلٹ تو بھی کمپائل نہیں ہوئے تاہم بتایا یہ جا رہا ہے کچھ حلقوں میں آزاد امیدوار بھی جیت چکے ہیں جو بعد میں غالباً مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں جی مجھے یہ بتائیے کہ یہاں سے راجہ فاروق حیدر صاحب جو مسلم لیگ آزاد کشمیر کے صدر ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں کیا صورتحال بن رہی ہے دیکھئے ابھی تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی جو ہے ریزلٹ کی جو صورتحال ہے وہ بازابتہ طور پر انناؤنس نہیں کیا گیا لیکن غیر خدمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ان کو کافی بورڈ ملے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشتاق مناس صاحب بھی ہیں ان کے بارے میں یہی کاجار تھا کہ الیکشن پانچ بچے ختم ہوئے اور پانچ بچ کے دس منٹ میں بتایا جار تھا کہ وہ جیت چکے ہیں اس قسم کے بھی باتیں ہیں کبل از وقت ہیں کچھ پارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ ریومرز ہیں جو ختمی جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پر کنٹرول جو ہے اس سے تھوڑی دیر میں واضح ہو جائیں گے کچھ پولنگ سٹیشن یہاں سے بہت دور ہیں پولنگ سٹیشن دور دور ہیں پہاڑوں پر ہیں وہ ایک ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ لے کے آروز کے پاس آئیں گے آروز ایک ہلکے کا ریزلٹ لے گا پھر وہ یہاں پر ڈی آر او کے آفیس آئے گا اور یہاں پر یہی امکان کی ازاد جا رہا ہے کہ رات کو گیارہ بارہ بجے غالباً لگ جائیں اس کے بعد یہاں پر ایک پریس کانفرنس کر دی جائے گی اکتالیس ہلکوں کے حوالے سے کہ کس پارٹی نے اتنی سیٹے لی ہیں اور ازاد کشمیر کا تاج کس کے سر ہوگا ریحان آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمی نتائج جو ہیں آج رات کو اناؤنس کر دیے جائیں گے جو بلکل غیر سرکاری غیر حکمی جو جس درگہ میں موجود ہوں جو سینٹر ہے یہاں پر کیونکہ تمام جو ہے ڈی آروز اور آروز جو ہیں وہ ایک ایک ہلکے کا یہاں پر ریزلٹ ہوگا لیکن بازابطہ طور پر تو اس کا الیکشن کمیشن ہی نوٹیفکیشن کرے گا لیکن غیر عرمی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج وہ عموماً کر دیے جاتے ہیں یہاں پر اور اس کے اگلے روز اگلے روز تو ہے وہ بازابطہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن کر دیا جاتا ہے آگے سننے میں کیا آیا رہا بازابطہ طور پر کب نوٹیفکیشن کیا جائے گا کل کا دن رکھا گیا ہے پرسوں کا دن رکھا گیا ہے دیکھئے آج تو یہاں پر سٹیوشن کلیر ہوگی اور ممکنہ طور پر جو الیکشن کمیشن ہے وہ کل کسی بھی وقت اس کا سرکاری نوٹیفکیشن کر دے گا اس میں ایک ہرڈل عموماً یہ ہوتی ہے کہ کسی پولنگ سٹیشن پر کوئی ریزلٹ رک جاتا ہے یا کسی پارٹی کو اتراز ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اس پر ایک دن عموماً ریحان ہمارے ساتھ رہے گا سردار عطیق صاحب سابق وزیر آزم آزاد کشمیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم سردار صاحب مجھے سن سکتے ہیں سردار صاحب مبارک ہو لارجلی پیسفل الیکشن رہا کیا کہتے ہیں جی بہت پیسفل بڑا بڑا اچھا محول رہا آرمی نے اس کی نگرانی کی ہے اور آج کا دن جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کے بغار خرید سے گزرا ہے اس طرح کے واقعات کم ہوتے ہیں کہ اس طرح کے الیکشن میں کوئی خرابی نہ ہو کوئی جگریت آتے نہ ہو اور کئی انسانی جانے ساہا ہو جاتی ہیں ایسی صورتحال بشکل بوجود فوج کی وجہ سے کوئی سیونٹی سیونٹی فائی پرسن کریڈلز کا فوج گو جاتا ہے کہ انہیں بائنڈارڈو کو ٹھیک رکھا اور آج کا دن پیسفل با اس وقت تک ٹھیک کرنا ہے سردار صاحب ہم آپ کی سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر اگر ہم چاہیں کہ آپ ہمیں درہ تجزیہ دے دیں غیب جانبدارانہ ہو تو کیا کہیں گے آپ نون کی پوزیشن آپ کو تگڑے ہوتے نظر آ رہی ہے یا جس جماعت کے ساتھ آپ مل کے الیکشن لڑے ہیں ان کی یا پیپلز پارٹی کی یا مسلم کانفرنس کی کس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ایسے ہے کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابات یہ کسی پائنس سال گزرے ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیسا کے جمہوریت تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دونوں جماعتیں ایک ارینمنٹ کے تحت موجود تھی چارٹر آف ڈیموکرسی کے تحت موجود کہ کٹھی تھی پر خزمانہ رسی کے نتیجے میں یہاں بھی صورتحال چلتی رہی دوسری بات یہ ہے کہ سارے ریزلٹ سارے ہیں تو معلوم ہوگا لیکن یہ بات بلکل درست ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے آزاد کشمیر میں ہر شخص بات کا ذکر کر رہا ہے اور اس بات کا بہت تذکرہ پر اخبرات میں اور سارے صورتحال آپ دیکھیں کہ وزرہ کرام اور مرکسی حکومت اور کشمیر کانسل اور سرکاری میڈیا یعنی پیٹی جی نے پارلیمنٹ کا اور سرنڈ کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے نیشن اسمبلی کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے لیکن اس کو آپ آزاد کشمیر کے جلی ملے میں پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وارڈ کے لیول پہ بھی آکے چاری چاری سرنڈ کی پروڑیمز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لیے یہ بات تو بہت دیر سے بیس چلی آ رہی ہے کہ فیڈ گورنمنٹ جو ہے نواز جی کی حکومت جو ہے وہ پری پول رنگ کے لیے مسلسل کے کام کرتی جری جا رہی ہے لیکن آج کا دن جو ہے وہ بہت پیچفل اس میں لائنڈ آرڈر کے معاملے کے بارے میں کوئی میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے ہارنے والے کو جیتنے والے کو کسی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے چونکہ بہت عرصے کے بعد آپ اگر ٹرن آؤٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹرن آؤٹ یا انتہائی داندری کے ذریعے ہو سکتا ہے یا انتہائی جو ہے پیس فول الیکشن میں ہو سکتا ہے عام طور پر ایک شریف آدمی بیمار آدمی معذور آدمی دیہاتی عورتہ ہیں جو ہے وہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ پولیشن پر نہیں جاتی اس طرح اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ رہی ہے تو آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے اور باقی جو چونکہ الیکشن کمیشن کا نظام ہے مصطفیٰ مغل سب اچھے نیکنام آدمی ہے جیتے سرائی کورٹ ہیں لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ شاید بہت کم اس کو ٹائم ملا میں چھوٹی سی بات ایک آپ سے گزارش کروں مثلا کہ 50% لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اوریجنل شاہدی کارڈ کے ذریعے وہ ووٹ دینا ہے اس لیے کہ کوئی اخباری کیمپین کوئی ریڈیو کی کیمپین میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ جی آپ کے نظر سے پاکستان یا آزاد کشویل کا کوئی اخبار گزرا اس میں اشتہار ہو کہ ووٹ کیسے دینا ہے تو آپ بالکل جواب دیں گے کہ نہیں گزرا ایک تو یہ بات ہے تو کس کی کوتا ہی تھی یہ کس کی کوتا ہی تھی سردار سار یہ کوتا ہی تو حکومت پاکستان نے اور حکومت آزاد کشویل نے دونوں نے میں نے آپ سے جموجیت کا ذکر پہلے کر دیا ہے کہ چونکہ ناظرہ نے گاڑیاں بھیجی تھی تو انہوں نے اپنے امید واروں کے پاس بھیجی ناظرہ نے ساتھی کارٹ باننے سے تو انہوں نے اپنے لوگ کے برانے کی کوشش کی اور جو سیٹ ہلکے تھے جو پیٹن ایریا تھے اسے میں غلطی کشو کو بلہم ہی کر رہا جاتا میں آپ سے اگزارش کر رہا ہوں کہ جو فیکٹ سے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں حالانکہ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ بہت شفاف حالت میں گزرا ہے اور بہت لائنڈ آرڈر کی مثالی کنڈیشن لوگوں نے آزاد کشویل نے دیکھی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سردار صاحب آپ نے پری پول رگنگ کے حوالے سے بات کی مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی ہمیں یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تو بڑا سبردست وہاں پہ سیکیورٹی تھی بہت منظم طریقے سے پولنگ ہوئی ایک پری پول رگنگ کی آپ نے بات کی ایک ڈیورنگ پول جب ووٹ ڈل رہا ہوتا ہے وہ رگنگ ہوتی ہے اور ایک آفٹر پول رگنگ بھی ہوتی ہے جب پولنگ یا ووٹنگ بند ہو جاتی ہے آپ کیا کہتے ہیں پری پول کے علاوہ بھی کوئی امکانات ہیں دیکھئے نا پوسٹ پول رگنگ جو ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا چونکہ فوج کی کسٹیڈی ہے پولنگ کے دوران بھی رگنگ نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ میں فرط کرنے میں آپ نے جانب داران تیجیہ مانگا تھا اس لیے میں نے بات کی ہے اگر میں بطورے کنٹسٹنٹ کے بات کروں تو میں آپ کو اپنے الگے کی درجلوں اور بیشیو چیزیں بتا سکتا ہوں وان ڈو ڈو ڈری کر کے لائیو پروگرم چلنا بتا سکتا ہوں کہ یہاں سو ووٹ تھے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی ووٹر لسٹ میں نام شامل ہے لیکن پولنگ سکیم میں آپ کا نام شامل نہیں ہے اور جو نوٹیفکیشن آپ نے کیا ہے اس کا کہ شامل کرو میرے پاس کافی موجود ہے عملے کے پاس کافی نہیں ہے عملہ پابند ہے سرکاری کافی کر کے ان کے پاس ہوئی جائے تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو رگ و رول جو ہو سکتا تھا بہت کمی پوری کی ہے آرمی کی جو سپر ویئر نے اسے بہت کمی پوری کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرے جو میں نے گزارش کی پری پول ریگنگ کے لفظ میں نے استعمال کیا ہے وہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا اس میں آزاد کشویر بھر میں اس بات کا ایک شور موجود تھا کہ آزاد کشویر کے کونے کونے اور گوشتے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زلدلے کے متاسین کا پتہ نہیں کر رہے منگلہ ڈیم کے متاسین کا پتہ نہیں کر رہے ہندوستانی فائلنگ کے متاسین کا پتہ نہیں کر رہے لیکن آپ آگے یہاں کشویر دوسر کی سکیمیں ہیں اور الیکشن اور آرنے جیدے کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ پری پول ریگنگ کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے الیکشن سے پہلے ایک تیاری جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر آپ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو اپلائی کرتے ہیں سدا صاحب مجھے یہ بتائیے گا خردبین کے نیچے ہے یہ جو الیکشن الیکشن ہو رہا ہے کشمیر کے اندر کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت حالات کسی سے دھکے چھپے نہیں ہیں کیا کہتے ہیں آپ جو سیاسی ایکٹیوٹی یہاں پہ جنریٹ ہوئی ہے اس سے وہاں پہ فائدہ ہونے جا رہا ہے نقصان ہونے جا رہا ہے وہ لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے لوگوں کو مارا جا رہے ہیں دیکھیں ایسے ہے ایسے ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ایم گریٹفل کہ یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو مقودہ کشمیر کی صورتحال ہے خاص طور پر حق جو رہی ہے برحان بانی کے شہادت کے بعد جو صورتحال ہے اس وقت تک ہزاروں کے لوگ زخمی ہو چکے ہیں سیکھروں شہید ہو چکے ہیں ہندوستان بزید فوج لے کے آ چکا ہے کشمیر کے اندر اور ہم یہی بات کریں کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کی حق رائدہی کو آپ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ محفوظ رکھیں محایرین کے علقوں میں حق رائدہی کو محفوظ رکھیں تاکہ آپ حق خود رائدہی کے بات آسانی سے کر سکیں آزاد کشمیر کے الیکشن ایک ایک مضحبہ بھی خرصی کے لیے نہیں ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کو پاکستان میں محایرین کے ووٹ کو ان کی حق رائدہی کو آپ ایک بل لکپا میار کے آرگیومنٹ کے دور پر ڈیل کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ مقودہ کشمیر کے لیے اسے سل کرتے ہیں اس لیے کہ ہندوستان مقودہ علاقہ جو ہے تو الیکشن کس نعرے کے اوپر لڑا گیا ہے اس دفعہ مقودہ کشمیر کے نعرے پر لڑا گیا ہے آزادی کے نعرے پر لڑا گیا ہے کس نعرے پر لڑا گیا مسلم کانفرس جو ہے اس کو کسی نئے نعرے کی ضرورت نہیں ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے قرارداز علاقے پاکستان کے وقت سے لے کے سردار محمد عبدالسویو وہاں مجاہد عدل کے کشمیر بنے گا پاکستان کے دیئے ہوئے پروگرام کے مطابق الیکشن لڑ رہی ہے اور اسی کے مطابق اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہر سال کو نیا منشور نہیں دینا پڑتا کئی پروگرام ایسے ضرور ہیں جو پروگرامات ہم دیتے ہیں اور وہ ایمپلائمنٹ کے ہیں کاربن سی کے سکیشن ٹوریزم کے ہیں وارٹر گنزرویشن کے ہیں آزاد کشمیر میں جلور ریکانمی اس کو ٹھیک کرنے کے ہیں ویبین ایمپلائمنٹ کے ہیں اور کوالٹی ایڈیوکیشن کے ہیں گرین ایسکیل کشمیر کے ہیں یہ ہم تبدیل کرتے ہیں پر چیزیں اسے موڈیفائی کرتے ہیں لیکن جانتی طور پر یہ ملکہ آم الیکشن کے حوالے سے بات کی تھی سردار صاحب یہ تو آپ نے مسلم کانفرنس کے حوالے سے بتا دیا نا باقی سیاسی پارٹیوں نے جو الیکشن لڑا ہے نہیں میں بہت شکر گزار ہوں بہت ریلیونٹ سوال ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں باقی سیاسی پارٹیوں کے میں بہت قابل احسرہ میں لوگ لیکن وہ پاکستان کے جو جگڑے ہیں وہ آزاد کشمیر میں آکے تیہ کرتی ہیں کہ کہی درنے کی حق میں بات ہو رہی ہے اور کہی درنے کے خلاف بات ہو رہی ہے کہی پینامہ لیگ سے حق میں بات ہو رہی ہے کہی پینامہ لیگ سے یہ جو نے اسے پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے میری جواد ہے تین ہفتے پہلے قرارداز علاقے پاکستان کے ذریعے اس کی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ مابستہ کیا تھا بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے ہاں پروگرام میں جو ہے وہ کشمیر شامل ہونا چاہیے تحریک آزادی شامل ہونا چاہیے میں 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 چھوٹی سی مثال کرتا ہوں کہ تین چار مرتبہ آزاد کشمیر کو ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں ہے منگلہ ڈیم کے پتہ سین کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں ہے مغیوزہ کشمیر کے انسانی حقوقی پامالی کا کوئی ذکر ہو تو آپ کا ٹی وی لائف کراتا رہا ہے آپ کو پتا ہوگا وہ صورتحال کیا ہے ہم یہاں آگے سب ہم میں جیسے میں نے کہا کہ کوئی درمی کی حق میں اور کوئی درمی کے خلاف کو پینما لیگ سے حق میں اور کوئی درمی کے خلاف بات کرتا ہے تو میں میں یہ سمیتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں جو حق ہے کشمیر کا اس لیے کہ کشمیر نے اپنی تقبیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پاکستانی کی حاجت چاہیے اگر پرلیل دشرف ہندوستان میں آگرہ میں کھڑے ہو کر کشمیر کشمیر کر سکتے ہیں تو سیاستانوں کو پاکستانی اور آزاد کشمیر میں جو وہ کشمیر کشمیر کر رہے تھے رہنے دیجئے سردار صاحب وہ اور معاملات تھے پتہ نہیں کس کو قابل قبول ہوتا کس کو قابل قبول نہ ہوتا ان کی تفصیلات کو چھوڑیے میں اور بات کر رہا ہوں میں آگرہ کی سپیس کی بات کر رہا ہوں ہم ہٹ کے ذرا ٹاپک سے سردار صاحب مجھے یہ بتائیے ترڈیشنلی کشمیر کے اندر ووٹ کس بنیاد کے اوپر لوگ ڈالتے ہیں لوگ ڈالتے ہیں حکومت کو حکومتی پارٹی کو لوگ ڈالتے ہیں اوپوزیشن کو یا لوگ ڈالتے ہیں انڈیپینڈنٹس کو اور کس بنیاد پر ووٹ ڈال رہا ہے یہ ترڈیشنلی یہ بات بھی آپ نے اچھی پوچھی دیکھئے جس جماعت کے صدر سے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت جو دو دہو وزیریاں دب رہا چکا ہے اس پارٹی کے پاکستان بنے سے ایک سال پہلے انیس سو چیلیس میں ریاستہ جمہور کشمیر کی سو فیسٹر نشیستہ جیتی تھی ہندر پرسنٹ نشیستہ پاکستان بننے سے ایک سال پہلے ہمارے پاس تھی اور اسی طرح انیس ستر کے الیکشن میں جب پاکستان میں بلٹر صاحب سے جیتے اس وقت آزاد کشمیر میں سردار عمر قیون خاندزام لاکھوں کی لئے سے جیتے تھے تو میں یہ بھی سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بقصت کو نظریہ کو عقیدے کو پاکستان کے ساتھ ربستگی کو تحریکی آزاد یہ کشمیر کو علاقے پاکستان کو ریاستی تشخص کو اور پاکستان کے دفاع کو یہ جو بڑے عظیم پاہ میں مقاصل ہیں ان کو ووٹ دیتے ٹھیک سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے مفصل اس گفتگو کا ناظرین ہم جائیں گے ریحان شیخ صاحب کے بعد مزفر آباد سے جو ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ریحان مجھے درہ مختصرا بتائیے گا بے ذابقیوں کے حوالے سے آج آپ نے کچھ دیکھا کیا مسائل تھے لوگوں نے جو فیس کیے پولنگ سٹیشنز کے اوپر اپنا فیصل بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ آج کشمیر الیکشن میں کوئی ہنگامہ آ رہی ہوگی بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس چیز پر الیکشن کمیشن کو حکومت کو فورسز کو کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہ خوشکوار واقعہ پیش نہیں آیا یہاں تک آپ نے بات کی بے ذابقیوں کی اور دیگر چیزوں کی اس میں کچھ لوگ ہمیں یہاں پر ملے جن کے پاس اریجنل شناختی کارڈ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے یہی پر وہ ہر سال ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کے جب وہ فائنل لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے اسی طرح کچھ شناختی کارڈ ایسے تھے جن کا ان کے نام ولدیت ہر چیز وہی تھی لیکن شناختی کارڈ کو جو نمبر ہے ووٹ ڈیفر تھا جس کے وجہ سے وہ ووٹ نہیں ڈال سکے اس طرح کی کوئی یہاں پر چیزیں تھیں اور صبح جب الیکشن شروع ہوئے اتفاق سے جس پولنگ سٹیشن کے باہر تھا بائیس منٹ اس کا جو ووٹنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا اس کی ہمیں وجہ یہ بتائی گئی کہ الیکشن کا جو عملہ ہے ان کے پاس غالباً موبائل فون تھے کیمرے والے الیکشن کا جو عملہ ہے وہ موبائل بھی نہیں رکھ سکتا کیمرہ بھی نہیں تو میک شور کیا اس چیز کو کہ ان کے پاس موبائل یا کیمرہ نہیں ہے اس کی وجہ سے بیس بائیس منٹ کا ڈیلی ضرور آیا تھا باقی یہاں پر سموتلی کام چکتا ریحان شیخ مظفر آباد سے ہمارے نمائندے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے موسیقی بے روزگاری گربت مہنگائی رشوہ کیا یہی ہے عوام کی قسمت ہم سب ایک دوسرے سے مختلف دوسروں کو چھوڑیں اپنی بات کریں آئینہ دکھائیں مگر دیکھیں بھی کتابی باتوں اور سیاسی حقائق میں بہت فرق ہے صحیح سوال عوام کی امانت اور اس کا نہ کرنا بیانت تعلیمی اداروں میں اگر فکر اور تحقیق کی آزادیں نہیں تو پھر ڈگری تو ڈگری ہے اصلی ہو یا نکلی ہفتے میں کم از کم پانچ دن تو اپنا اپنا گریبان دیکھنا بریکے بات آپ کی پارٹی بھی بڑی متحرک ہے وہاں پہ حکومت بھی آپ نے بنا رکھی تھی وہاں پہ کیا کہتے ہیں آپ الیکشن میں کوئی داندی ماندی کا سلسلہ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں بسم اللہ داندی مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن فکس پروجیکٹ مجھے نظر آ رہے کیونکہ جس انداز میں درانی صاحب آج میں آپ سے پروگرام میں ایک بہت گزارش کروں گا وہ یہ کہ آپ اپنی گفتگو کو عام لوگوں کے لیے مزید آسان بنا دیں کیونکہ آپ بات کرتے ہیں between the lines ہوتی ہیں ہوتی بڑی خوبصورت بات ہے لیکن سمجھنے والی ہوتی تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم سمجھیں آپ کی بات ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچ جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرکزی حکومت کسی اور طریقے کار کے ساتھ نہیں پرانے ٹریک ریکارڈ دوہزار تیرہ کے انتخابات کے نتیجے کے شکل میں اگر اس پروجیکٹ کو لے کر چلا تو پھر کی پانچ آپریٹر بیس ہزار ووٹ ایکسٹر ڈلوا دے گا بیس ہزار ووٹ ایکسٹر ڈلوا دے گا یہ دیکھو نا یہ میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں تو وہ اس کا قصور نہیں ہے کی پانچ آپریٹر جو نا اس کا انگلی اتفاق سے وہ زیرو زیرو پر کوئی ایکسٹر کسی کے لیے لگتا ہے کسی کا کھاٹتا ہے ایک یہ کس کے زیرے سایہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ کی پانچ آپریٹر جس کا آپ اداروں کو بھی آپ شامل جاتا ہے اداروں کو شامل کیا جاتا ہے اس کے بغیر تو میں کہوں کہ جی سعودے پر سعودہ لگ جاتا ہے ہمارے سر پر گزرا ہے اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ورنہ اگر یہ آپ اس مل میں سے ہو کے آئے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات کے ڈیلی ٹیکٹس کے ٹائمنگ کو دیکھ کر کے اگر یہاں ڈیلی ٹیکٹس نہیں ہوا تو پھر یہ انتخابات سو فیصد آزادہ نہ ہو گئے میں ہار بھی جاؤ ڈیلی ٹیکٹس ہوئی ہیں آپ پہ نہیں نہیں ابھی نتائج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اگر اس میں ڈیلی ہوا میں پھر بھی اس کو تصحیح اردو کے لیے کہوں کہ اگر آج رات ابھی پانچ بجے کے بعد تین چار آٹھ گھنٹے کے اندر 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 ان میں کوئی مداخلہ تھے حکام بالا نہیں ہوا تو پھر ٹیک ہے نتیجہ اسی وقت آ رہا ہے ایس ایم ایس کی بنیاد پہ آ گیا اوکے ان کو سائن شدہ مل گیا ہاں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں اب داندری ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارا تجربہ ہے کہ ایک ٹرینڈ انہوں نے فکس کرنا شروع کیا ہے کہ جو کہ میں آزاد کشمیر کے لیے شاید میرے اور آپ کا بحث بھی ہو جائے آزاد بحث بھی کسی ٹیم ہو جائے پس پردہ بھی ہو جائے یا سامنے بھی ہو جائے نہیں جی سامنے کریں گے پس پردہ کیوں کرنے گی یہ کہ آزاد کشمیر یا کسی صوبے کو مرکز کے بنیاد پر نہ رکھا جائے گی جی مرکز میں چونکہ سیاسی پارٹی بھی بس پارٹی ہے اس کی حکومت ہے لہٰذا پنجاب آزاد کشمیر میں بھی وہی پریکٹس میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پریکٹس کا لفظ اس تک پہنچیں آپ نے خود کہا کہ پریکٹس ہے تو وہی پریکٹس کیپنچ آپریٹر کا ہے جو غلط ہے جو غلط نہیں کر رہے ہیں آپ نے چھوڑ دیں اس جگہ کو کہ آزاد رائے آ جائے یہی تو جمہوریت ہے اسی کا تو رونا ہم مقبوضہ کشمیر میں روتے ہیں اسی کا رونا تو ہم اپنے صوبوں کے اور مرکز کے تعلقات بھی چھوڑ دیجئے وہ کسی ایکس وائز میرا کہلہ ہے اس دفعہ مت روئیے گا کیونکہ وہ مقبوضہ والے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اور مقبوضہ کو جو مقبوضہ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ رونے سے نقصان ہوگا میرا کہلہ ہے یہی بات صرف ہم کہتے ہیں کہ اگر آزاد رائے کو آزاد تسلیم کیا جائے اور اس کو یہ نہ کہا جائے کہ مرکز کا چونکہ ٹرینڈ ہے اور یہ ٹرینڈ اور یہ ٹرینڈ ختم ہو بات بنے گی اگر یہ ٹرینڈ اسی ٹرینڈ کے ساتھ چلا گیا تو وہ تو بیشارے جو پھر ہی فیصلہ آپ کو یہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے نا آپ ہی تک تجھے ہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اللہ کرے کہ کچھ خارجہ پالیسی میں چونکہ تعلقات اور کچھ جگہوں پر اتار چڑھا وہ کسی اور کے ہاتھ میں فوجیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے ادھر اس دفعہ دادری کو نہ چھوڑے کیونکہ جس طرح انہوں نے آج بہتر انداز میں انتخابات کروائے ہیں فوج کی نگرانی میں تو لگتا مجھے ہے کہ آج اچھا ریزلٹ ملے گا اور بالکل منصفانہ ریزلٹ کی امید ہے مجھے کم از کم فوجی لوگوں کی موجودگی سے اس بات کا جواب ملنا چاہیے کہ آزاد انتخابات ہو گئے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے فوج کی ڈپلائمنٹ آزاد کشمیر میں یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا یا مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہمارے دیکھنے میں آئی اسی دنوں میں کہیں پہ یہ فیصلہ ہو گیا بظاہر تو جس سیاسی پارٹیوں کے مطالبات تھے پچھلے تین چار ہفتوں میں اس سے واضح ہو گئی تھی کہ کوئی پارٹی ایک دوسرے کے اوپر اتبار کرنے کے لیے نون لیگ ہو یا مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف یا سردار صاحب کی پارٹی کوئی تیار نہیں تھا سوچ اس کا بہترین حل تھا کہ ایک غیر جانبدار قوت وہاں پر الیکشن کے عمل کی صرف امن و امان کی حد تک نگرانی کرے میں ذرہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے موجودہ الیکشن کو اس طفعہ جو کشمکش ہے آپس میں پارٹیوں کی وہ مصنوعی نہیں مجھے نظر آئی وہ مجھے مصنوعی نہیں نظر آئی کسی حد تک چونکہ مرکز میں نواز شریف کی حکومت میں پیولز پارٹی کے ساتھ دغا تو کیا ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت تو باقی اتحاد کی بھی ایک ستح ہے لیکن تو اس کا تھوڑا سا بدلہ کشمیر کے میدانوں میں آزاد کشمیر کے میدان میں میرا خیال ہے بلاول عمران خان اور نواز شریف کی پارٹی کی طرف سے پرویز رشید وغیرہ نے آپس میں لڑکے دیا ہے چنانچہ میں اس کو ایک شکل یوں کہتا ہوں اس کو یہ رخ دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا اس نے الیکشن کروانے میں یوں کہیں کہ حالات سے فائدہ اٹھا کر ایک خاصا مصفانہ الیکشن کرانے کا انتظام کیا ہے باقی دورانی صاحب کی بات بلکل دوست ہے کہ اگر آج رات ختم ہونے سے پہلے الیکشن کے نتائج آ جائیں تو ہم اسے واقعیتاً بڑی حد تک ایک منصفانہ الیکشن تسلیم کریں گے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مزید گفتگو کے لیے بھی مراد صحیح صاحب پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا مراد صحیح صاحب تینکیو ویری ماچ فور جوائننگ آز ہمیں بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ الیکشن ہو گیا ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں آپ جو پروسس ہوا پولنگ کا یا ووٹنگ کا مطمئن ہیں آپ اس سے بسم رحیم فیصل بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ بہت شکریہ اس کے بعد دیکھیں الیکشن آج جو آزار کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا تو ہمیں توڑا سا آج مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ستم جاری ہے بھارت کی اور جو سٹیج تروریزم وہ کر رہے ہیں تو اس کی برپور مزمت کے ساتھ ساتھ ایک اہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم ہر فورم پہ کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو اٹھائیں گے اور اپنے کشمیر بھائیوں کو تنہا نہیں ٹھوڑیں گے اکیرہ نہیں ٹھوڑیں گے کیونکہ جتنے شوائی پاچستان کے پاس اس وقت موجود ہے کل بشن یاجو کی شکن میں وہاں بھی اومن رائٹس کی جو الیکشن ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں تو ہم اپنا مقدمہ بہتر طریقے سے اگر پیش کر سکے تو بہت اچھا ہوگا اس کے بعد الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں فیصل کے آپ نے آج دیکھا کہ پونے پانچ بجے ایک چینل پہ ان کے جو وزارات عثمہ کی کینڈیڈیٹ تھے وہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرین سویپ کر دیا ہے ڈائی بجے بھی ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ان کے پاس تو میں نے خالصی یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ کشمیر اور جب ہم آزاد کشمیر کیلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو بالکل آزادانہ طور پہ اپنے فیصلہ اپنے اپنے فیصلہ کر لی ہیلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو مراد مراد صحیح صاحب سن رہے ہیں جی آن لائن کر لی جس طرح پیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ اختیار دینا چاہیے تھا اور اپنے ووڈ کا تقدس تو ہے اس کو پامان ہونے سے ہم نے بچانا چاہیے تھا لیکن آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے حکومتی مشینری استعمال کی گئی کس طرح سے وہاں سے انفورمیشن آتی گئی یہ ٹیوی چیانس پہ دکھار ہے مراد صاحب یہ الیمیرائیٹ کر دیجئے جہاں پہ آپ حکومتی مشینری کے استعمال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ مثال دے دیجئے تاکہ ہم اپنے سامین کو ناظرین کو بھی بتا سکیں کہ کیا آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ایک چیز تو آپ ایک چیز تو دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے وزراء جس انداز سے وہاں پہ لگے ہوئے تھے اور یہ آج کی بات نہیں ہے ہمارے بینیسٹر سلطان صاحب نے دو دن پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کے شواہیت پیش کے کس طرح پیسے کا بدریک استعمال کیا جا رہا ہے حالانکہ کشمیر تو آج پوچھ رہے ہیں آج پوچھ رہے ہیں حکومت سے کہ آپ کی خاموشی اور موضی کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات اور موضی کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ہمارے تعلقات ہیں فیملی ٹھولز ہیں آپ کے نیجی تقریب ان کے حلپ میں جب حلپ لیتے ہیں وہاں پہ آپ شرکت کرنے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ذاتی تعلقات ہوں گے لیکن کم از کم کشمیر کاز کو آپ نے پیچھے دکیلنا نہیں تھا کشمیر کومیٹی کا کیا ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں اس کے بعد جب الیکشن آگئے تو ان کے وزر میں بریشتر سلطان محمود کے پرس کانفرنس کا حوال آپ کو دے رہا ہوں کس طرح انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھی کہ وہ فاقی حضورہ اور ان کے جو جن لوگوں کو انہوں نے کشمیر کے الیکشن کی رینچار بنا دیا تھا وہ کس طرح سے پیسے کا بے دریغ وہاں پہ استعمال کر رہے تھے آج آپ نے دیکھا کہ الیکشن آج وہ لوگوں کو بھر بھر کے لانے میں مصروف تھے دھائی بجے تو ان کو ریزلٹ مصروف ہو گئے ان کی وزارت عظمہ کا کنڈیڈیٹ مشتاق منحاز جو ہے وہ میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے ساڑھے چار پونے پانچ بجے کہہ رہا ہے کہ ہم کلین سیپ کر چکے ہیں اتنے اتنے ووٹ آ چکے ہیں تو وہ میڈیا کے لوگوں نے ان سے سوال کیا میں نے بھی سوال کیا کہ کس طرح سے پانچ بجے تو پولنگ کا وقت ہے کہ ختم ہونا ہے پھر اس کے بعد چھ بجے تک ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے کہ میڈیا نے ریزلٹ ایناؤنس نہیں کرنے حالانکہ غیر حتمی غیر نتائج ہوتے ہیں لیکن آپ نے وہ بھی کر دیا تو فیصل بھائی یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے آنکہ آج میسیج کیا جانا چاہیے تھا آج میسیج یہ جانا چاہیے تھا کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو جاتے حکومتی مشینلی کا استعمال نہ ہوتا پیسے کا استعمال نہ ہوتا عوام آتے اپنی خواہشات اپنی امیدوں اور اپنے امنگوں کے مطابق وہ ووٹ پول کر دیتے تو بہت اچھا میسیج چلا جاتا اور لیکن فیصل بھائی پھر وہی بات پہ میں آ جاتا ہوں کہ آج جب آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں کشمیر کاس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے ہمیں مقبوضہ کشمیر میں میں آپ نے بلکل بہت خوبصورت بات کی آپ نے بات کا آغاز آغاز اسی سے کیا لیکن مجھے یہ بتائیے مراد سعید صاحب جو ہم تقریریں دیکھتے رہے ہیں کیمپین کے دوران آزاد کشمیر کے اندر وہاں پہ تو میرا خیال ہے کوئی پانچ فیصد بھی اس تقریر کا حصہ جو ہے کشمیر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے نہیں ہے ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ہے پاناما لیکس کے حوالے سے ہے دھرنے کے حوالے سے ہے ہمیں یہ بتائیے نا یہ تو پولٹیکل پارٹیز نے شرپ کرنی ہے بائنگ جو ہے لوگوں کا انہوں نے لیڈ کرنا ہے فیصل صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرنا ہوں لیکن آپ یہ دیکھئے ہیں کہ آزاد کشمیر جا کے اگر تقریریں ہوتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ سب وزیر رضم پول ہے محمد نواز شیف صاحب وہ تو پہلے لندن تھے اور لندن سے وہ لاہور بیٹھے رہے لیکن آپ نے کیا جس انداز سے پرویز رہی جس طرح کہ ان کی وزراء امران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو کیا آپ نے ایڈیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو سنا کیا کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری تھا آپ نے نون لیگی وزراء کو اس انداز سے اس کو کوئی اس کی مضمت کرتے سنا کیا آپ نے جب پاکستان کے اندر گربشن یادیو جو کہ راکہ ایجن اور سرونگ آفیسر تھا اس کو گریپٹار کیا تو اس کے بعد آپ نے ان کی وہ چسکی دہگی جو امران خان کے اوپر تنقید کے وقت آپ دیکھتے رہتے ہیں کیا اتنے بڑے سبوت آپ کے سامنے آگئے کیا آپ نے انٹرنیشنل فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا کیا آپ نے بہتر انداز میں پاکستان کے لوگوں کی اور ازاد کشمیر اور کشمیر کے مقفوضہ کشمیر کے لوگوں کی صحیح انداز میں ترجمانی کی کیا ملکی وزیرات کو نہیں چاہیے تاکہ کشمیر کے اندر جو تحریک اٹھی ہے اور لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور وہاں پر جس انداز سے سٹیٹ ٹروریزم جاری ہے جس انداز سے بھارتی فورٹ کے ظلم و ستم جاری ہے اس انداز سے آپ نے کنڈیمنیشن ان کی سنی آپ نے کچھ نہیں دیکھا کیا آج افغانستان کے اندر انڈیا مزید چار کونسر خالے انہوں نے قائم نہیں دیکھے کیا آپ کے پاس ٹرینڈ کومیٹی میں یہ ریپورٹ نہیں آئے کیا کس طرح سے چھ سو لوگوں کو ٹرینڈ کر کے پاکستان بیجا جا رہا ہے کیا یہ بلودستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ نے انڈیا کی اس کو نہیں دیکھا کیا آپ نے کراچی کے اندر نہیں دیکھا بات تو یہی ہے فیصل صاحب کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی وزیراعظم آپ ہو آپ انڈیا جاتے ہو مودی آپ کو چارشیر پکڑاتا ہے کہ آپ نے ممبئی حملوں میں آپ ملویس ہو آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا تو اس وقت ہماری خاموشی کیوں ہوتی ہے ہم کیوں مودی کو نہیں بتا سکتے کہ آپ پاکستان کے اندر ریاستی دیشنگردی میں ملویس ہو ہم بارت کو اور انٹرنیشنل فورمس پہ آپ کو متعیدہ میں اور یہ اخواہ متعیدہ کے اندر ہم یہ بات کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ تو باقی ریزوروشن کی تو بات کرتے ہیں لیکن کشمیر ریزوروشن کا کیا ہوا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہیومن ریٹس والیشن واضح میں ہو رہی ہے درتے ہیں ان کے درنے کی بہت ساری بجوہات ہیں ان میں سے ایک پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کشمیر کے اندر سیاست میں حصہ لینا بھی شامل ہے اس کے اندر سی پیک کے معاملات بھی شامل ہیں اس کے اندر آزاد کشمیر کا سٹیٹس بھی شامل ہے بہت سارے معاملات ہیں بارال آپ کے الیکشن کے حوالے سے تحفظات ہمارے تک پہنچ گئے بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ساتھ رہیے گا درادیت بھی ہونے چاہیے ان کو اپنی قسمت کا فیصلہ کر لینے دیں جب آزاد کشمیر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جا کے حصہ بھی لیتی ہیں الیکشن بھی لڑتی ہیں جوڑ توڑ بھی کرتی ہیں دھانلی کے الزامات بھی سامنے آتے ہیں کس کپیسٹی میں یہ سارا کچھ آپ جا کر وہاں پہ کرتے ہیں آپ اسٹیٹس کے حوالے سے تو کلیرنس کر دیں کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تحریک انصاف سے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں جناب آپ کیا نعرہ دے رہے ہیں آزاد کشمیر والوں کو ہمیں یہ تو بتائیے یہ سیاست کی داگ بیل کی جسٹیفیکیشن یا لیگیلٹی یہ آپ لے کر کہاں سے آتے ہیں آزاد کشمیر میں سیدھا سیدھا بتاؤ نہیں سیدھا سیدھا بتائیں آج آپ آج اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے کہ ہم وہ حرکت وہاں پہ جا کے کریں اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اپنے لئے کچھ چیزوں کو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے اگر لیگل طریقے سے جائیں تو لیگری نہیں ہے اجازت اخلاق کے لیگل میں سیاست کی دنیا میں نہیں ہے لیکن ادھر تم ادھر ہوں میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں آپ بھی اسی طرح کر رہے ہیں دونوں نان سیریز ہیں اس کو تو ہم نان سیریز بتا رہے ہیں پہلے شروع بات آپ نے کی نا ستر کی دہائی میں بھٹو صاحب نے ہم نے تو ہزار سال کے جنگ ہم نے شمرا معاہدہ بھی کیا ہم نے تو یہ سب کچھ کیا لیکن بحیثیت پاکستان کے اس آئینی اور آزاد آئینی اور قانونی حیثیت سے جو آپ مجھ سے سوال کر رہے نا وہ تو پھر دونوں کا حق نہیں بنتا ہے دونوں کون نہ انڈیا کا حق بنتا ہے نہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ یہ قومتہ دا کے سامنے پیش ہے نہ قومتہ دا نے ہمیں اجازت دیا ہے نہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے مجھے بھی اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ میں میں ہوں اور وہ وہ ہے تو دونوں اسی ایک قام میں لگے ہیں لیکن میں 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 اور وہ وہ میں فرق ہے وہ ہندو ہے اور وہاں پہ مسلم ہے یہاں پہ مسلم ہے دیکھیں ایک لفظ یہ ہندو مسلم والے چکر کو چھوڑے بلکل چکر ہے کشمیر کے اثر اگر وہ دل سے مان نہیں رہی ہیں انڈیا کے گھول کو اس کی وجوہ ہاتھ ہیں وہ دیکھیں نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں ہمارے طرح کے کپڑے پہنتے ہیں اردو وہ بولتے ہیں جنہیں وہ ہمارے لہراتے ہیں بہت فرق ہے جناب اگر وہ باپے گائے کی خال ادھیر نے مری ہوئی کی تو ان کو پکڑ کے وہ لے جاتے ہیں میں مانتا ہوں آپ کی بات آپ دیکھو میں مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ابھی گفتگوری کر رہا آپ کے ساتھ میں آپ کلچر کی بنیاد کے اوپر میں رہن سہن کی بنیاد کے اوپر بات کرتا ہوں جب آپ کا تقسیم کا نقشے کا تقسیم کنندہ جو گروپ تھا انہوں نے آپ کو نقشے میں صحیح معنوں میں نہیں دیا ہے آپ اپنا نقشہ حاصل نہیں کر سکے آپ اس ہندو مسلم کچھ فسادات یا مسلم یا کشمیر وہ نہیں میں بات کر رہا آپ سے میں کر رہا ہوں کہ جب جس پوزیشن پر آپ تھے وہ حاصل نہیں کر سکے اس کے لیے آپ نے آگے جدوجہد کی آپ کا پولیٹیکل خارجہ پالیسی اس وقت چونکہ نوخیز تھا اور وہ وہاں فکس تھا تو اب کونسا جوان ہو گیا سنیے سنیے مانٹ بیٹن اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھا وہ صرف لاہور کے فیصلے پر قیدی آزم سے کروا کر کے جا چکا ہے اور یہ فیصلہ اسی گھنٹے کے بعد سردخانے میں چلا گیا جب قیدی آزم نے اس کو جب مسعود آفریدی اور وزیر قبائل نے جا کر بارہ مولا تک قبضہ کر لیا اور آپ نے جا کر اس معاہدے کو آگے بڑھنے کی بجائے درخواست گزاری میں لے گئے جب سے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں درخواستی گروپ سامنے آگے یہ سردخانے میں چلا گیا آپ کے پاس نقشہ نہیں آیا جب آپ نے جس دن کلیئر کیا تھا جس چیز کا کلیئرنس ہونا تھا چودہ آگست سنٹالیس سے پہلے پہلے سب کچھ کا کلیئر ہو جاتا پھر اناؤس ہوتا جلدی جذباتیت میں تیزی میں ایسے ہوتا ہے اس کو پھر کینچو کینچ کر جائیں اب آپ کا بس نہیں ہے وہ کشمیر کو کینچ کشمیر اس کو کینچ رہا ہے چین آپ نہیں کینچ رہے پاکستان نہیں کینچ رہے کشمیر کو کینچ رہا ہے چینہ اور چین میرے کندے پر رکھ کر کے یہ لیٹس ڈیویلپنٹ ہے چین کشمیر کو چینہ کھینچ رہا ہے انڈیا کھینچ رہا ہے یہ پرانے کس ہیں پرانا نہیں تھا پرانا تو آپ اور برطانیہ تھے پھر بیچ میں امریکہ تو بعد میں آیا میں تو آج کی صورتحال کی بات کروں میں تو آج کی بات کروں میں ماؤنٹ بیٹان اور قیدی آزم کی بات تو نہیں کر رہا میں گاندی کا اور قیدی آزم کی بیچ کی بات تو نہیں کر رہا میں آج کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی بات کر رہا ہوں آج کے دنیا کے کسی صدی کی بات کرو لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی انڈیا نے اس تشمیر پہ اپنا تسلط قائم رکھے رکھا ماضی کو چھوڑ دو اس وقت تو نہیں امریکہ ان کو کہہ رہا تھا وہ تسلط نہیں تھا وہ ماؤنٹ بیٹن کی ایک چال تھی جس کی بنیاد پر آپ کو انہوں نے پسا لیا چال در چال انڈیا کے تسلط لیکن وہاں پہ قائم ہے شوہبددین صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی بھائی فیصل آپ کو سن رہا ہوں بہت شکریہ ڈیپٹی چیف ریپورٹر نوائی وقت شوہبددین صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ بھائی جان الیکشن کے اندر ہمیں بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کس کو وزیر آزم بنوا رہے ہیں آپ آپ ہی کے فارمر کالیگ تو وزیر آزم نہیں بننے جا رہے ہیں شوفا جن کا تعلق شوفا صحافت سے تھا دیکھیں جی وہ ان کو جن کی حمایت حاصل ہے وہ جن کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گو تو ہما بٹھا دیں گے نا ہما تو ان کے ہاتھ میں ہے وہ ہما جس کے سر پہ بٹھا رہے ہیں تو وہ ان کے بہت پسندیدہ ہیں بہت قریب ہیں ہمیشہ وہاں رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ پرانے اس وادی کی سیاست چلا رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جنہوں نے پارٹی کو چلا کے دیا ہے مسلم لیگ نون کو اس پارٹی منظم کر کے دیئے اور آج یہاں تک پہنچائیے کہ مسلم لیگ نون کو اپنا کامیابی میں اثر آ رہی ہے مسلم لیگ ان کی جو ایک مسلم کانفرنس کے اوپر تکیہ کرنے کی پالیسٹی وہ ختم ہو گئی اور انہیں اپنی پارٹی وہاں لانچ کی تو اس کے اندر سرداد سکندر ایاد صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ تھا جو کہ قریب ترین ساتھی تھے سردار قیون صاحب کے اب وہ ان کے بیٹے بھی اس الیکشن میں جیت رہے ہیں وہ ابھی تک کلیہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے ازاد کشمیر میں ہمارے ذاتی کو وہ ہماں بٹھانے ہی کوش کی تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر سپلٹ آئے گا اتنی آسانی سے ازاد کشمیر والے ہمارے ذاتی کو تسلیم نہیں کریں گے جو بالکل ہی نوزائدہ ہیں سیاست کے میدان میں بے شک وہ ہماری سکرین پر بڑے عرصے سے ہے اسے پہلے لکھتے بھی رہے لیکن آج سیاست کے میزان میں وہ ایک نوزائدہ بچہ ہیں انہیں ابھی تیرنا سیکھنا ہوگا بہت سارا ہاں اگر ان کو کشتی اور جہاز ملتا ہے مسلم لیگ نون کا تو وہ ضروری طور پر آگے جاتے ہیں شایب الدین صاحب میرا خیال ہے وہ کافی اچھے تیراک ہیں یہ جو شعبہ صحافت کے جو جوار بھاٹا اتار چڑھاؤ سے تیرتے ہوئے چیرتے ہوئے وہ سیاست کے سمندر میں اتر گئے ہیں تو میرا خیال ہے انہیں تیرنا تو آتا ہے میرا خیال ہے اسلام آباز والے انہیں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں چونکہ وہ اسی لاہور سے گئے ہیں تو یہاں پہ دوستوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کو راستہ بنانا آتا ہے جو لفظ آپ بہت سیدھیک طرح کہہ لیں کہ ان کو راستہ اندھیرے میں بھی بنانا آتا ہے مشکل میں بھی بنانا آتا ہے یہ دبل ویجن جو ہے یہ تو بڑی زبردست چیز ہے دن میں اور رات میں ان دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کو بہت دور تک لے جاتی ہے فیصل میں ایک چھوٹی بھی بات کہوں گا کہ آج کا جو الیکشن ہے نا ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور مصفیہ ملین جس طرح جو ٹرین لے کے چل رہے ہیں ووٹوں کا اس کے اندر اگر پیپلز پارٹی آج ناکام ہو جاتی ہے تو آپ یقین رکھیں کہ یہ کسی اور کی نہیں یہ بلاول کی نہیں یہ اس عاصف زرداری کی شکل سے ہے جن کے پانچ سال کی وہ حکومت جس نے کچھ نہیں کیا اور اب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو انہی کے دور میں بنی تھی اس نے کچھ نہیں کیا یہ وہ بھگتنا پڑی شیف صاحب آپ کا تفسرہ تھوڑا سا قبل اس وقت ہے ابھی انتظار کر لیں الیکشن کے ریزلٹ کیا آتا ہے نہیں نہیں میں بتا نہیں دیکھیں جس طرح ووٹوں کا ٹرینڈ آ رہا ہے جس طرح ووٹ جا رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہوتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی میں ہمیشہ آزاد کشمیر کی جنگ لڑی ہے ان کی پارٹی کی بنیاد بھی میں پھر آپ سے اختلاف کروں گا بہت مہدبانہ طریقے سے عاصف علی زرداری صاحب کی پچھلی حکومت کے اندر اگر آپ یہ مثال دیں گے کہ کشمیر کی جنگ لڑی ہے تو میں آپ سے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ عاصف زرداری صاحب آسف زرداری صاحب ہی کی وجہ سے آج یہ الات کو پہنچے میں تو کہہ رہا ہوں یہ بات بھٹو صاحب نے رکھی تھی بنیاد کشمیر پالیسی کے اوپر اور اس کو بی بی نے چلایا بین ازیر نے مشک کیا یہاں پہ خرابی آئی ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر آئی ہے آسف زرداری صاحب نے آیت اللہ دورانی صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کی بات کا شہیب صاحب آپ توڑا سا آگے جمپ کر لیتے توڑا سا پیچھے چلے جاتے جب کشمیر سے انڈیا سے پرویز مشرف واپس آگئے تھے اس وقت کے بعد سلنڈر ہو گیا تھا وہ ہمارے سر پہ نہیں تھا اس میں تمام پاکستان کے ریاستی اداروں کا کنٹیبیشن مکمل تھا اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ڈیوٹ ہو کر کے چلے گئے پھر پاکستان کے مختلف جگہوں پر وہ پولٹیکس تبدیل ہو گیا اب یہ نہیں کہنا کہ ہم نے کیا ہمارے پر وہاں جلتے تھے جہاں پر فیصلہ ہو چکا تھا اس کو عاصف زرداری صاحب نے لے کر کے اس فورم کو کہاں تک پہنچا دیا شاید وقت ٹی وی والوں نے آپ کو ڈیٹا زیادہ نہ دیا ہو یا آپ کے ریسرچ اداروں نے آپ کو نہ دیا ہو آپ اس میں جائیے عاصف زرداری صاحب نے اس مسئلے کو بہت آگے حد تک لے کے چلا گیا تھا لیکن جنہوں نے پابند کیا تھا جنہوں نے اس وقت اسلامبیک کے زمانے میں وینڈ اپ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور مشرف کے زمانے میں کمپٹیٹ ہوا تھا تو یہ وہ زمانہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے جس میں سے بڑے بڑے مجاہدوں کے بال چھوٹے ہو گئے تھے اس وقت کو بھی سوچ لیجئے تاریخ پیرزادہ صاحب آپ کا کومنٹ چاہیے یہ جو بات کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی پالسی کے حوالے سے اور جو ٹرینڈ اس وقت شویب الدین صاحب جس کی بات کر رہے ہیں مجموعی طور پر اگر میری مکمل شعوری دینتداری کے ساتھ میری رائے آپ چاہتے ہیں تو میں بڑے واضح انداز میں بلا خوف و خطر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہٹو کے دور سے لے کر آج تک کشمیر کے مسئلے کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتران کم از کم پچاس پچاس کا عزاز دینا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کو اور پچاس فیصد مشرف کو ان دونوں نے جی بھر کے کشمیر کو نقصان پہنچایا ہے آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب ابھی صدر نہیں بنے تھے اور اسی ایف ایٹ میں جو ہم سے چند قدم کے فاصلے پر ہے انہوں نے اس کے آفس میں بیٹھ کر کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک نسل کے لیے یعنی بیس سے پچیس سال کے لیے فریز کر دیا جائے تو چلیں اب آگے چلتے ہیں وہ سٹیٹس چینج کرنے کی بات تو نہیں کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو فریز کر دیا یہ تو ان کی محبت تھی نا اس مسئلے سے میں ذرا آگے چلتا ہوں وہ انہوں نے مشرف صاحب کی طرح تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہم اس تصوابے رائے سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں حقے بودرادیت سے آگے موف کر لیتے ہیں مشرف اور خرشید محمود کسوری جنہوں نے بھی کسی سے کتاب لکھ کر یا خود لکھوا کر جو کچھ بھی کیا ہے وہ جو بڑا اعزاز لینے کی سہرہ باندھنے کی کوش کر رہے ہیں نا سر کے اوپر وہ کلبھوشن کا جو مو وہ جو ان کے وہ جو مہمان تھے مزمان تھے جن کا مو کالا کیا گیا تھا گل کرنی صاحب گل کرنی صاحب اس کی طرف دیکھ کر کبھی کتاب کے الفاظ تبدیل کر لیتے تو بہتر ہوتا لیکن میں ذرا ہوں اس الیکشن کی طرف لیکن تین چیزیں اس الیکشن میں یا آنے والے کسی بھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہونی چاہیے یہ میری رائے اور اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ایک سو فیصد ایک سو ایک فیصد منصفانہ اور غیر جانب درانہ الیکشن ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک اس الیکشن کمیشن نے پارٹیوں کی بہمی مناقشت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کرنے کی کوشش تو ضرور کی ہے کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے ہمارے ہاں دوسری بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت یا مذاکرات کے ذریعے آزادی ہے یا میدان جنگ کا استعمال ہے دو چیزیں ہیں مالی مادی نیم اسکری اور اسکری امداد جو کشمیروں کو ہمیں دینی ہے اگر اس میں پاکستان کے ادارے شامل نہیں ہوتے اگر اس میں سیاستدان شامل نہیں ہوتے اگر اس میں پاکستان کے عوام شامل نہیں ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ تمام مشک جو اس طرح سیاست کے میدان میں آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے یہ سب رائے گاں چلی جائے گی یہ محض ایک الیکشن ہوگا اس کا کشمیر کے آزادی سے مصلے کو پارٹیوں کے منشور کا سب سے بڑا حصہ ہونا چاہیے اور پہلا فکرہ اصل میں ان کے متعلق ہی نکلنا چاہیے تھا جو مجھے نیت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں نکل آج تک نکلا اور تیسری چیز ہوتی ہے آبادی کے مقامی سطح پر بہتری کا محمد سوہ بندی کیونکہ کسی بھی حکومت کا کام ہوتا ہے تو کشمیر کے مسئلے کو اگر نساب میں آپ شامل نہیں کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے میں بات کر رہا ہوں فرضی بات ہے اور اس کو آپ کسی طرح قائم متحدہ کے مسئلے پہ فورم پہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں آپ اس کے لیے جنگ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس پر پاکستان کے بزدل دانش ورام طور پر کہتے ہیں کہ جنگ تو کوئی آپشن نہیں ہے آپشن ہے زندہ قوموں کے لیے ہوتی ہے جو نہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کبھی آپشن نہیں ہوا کرتی لیکن مذاکرات کو ترجیح مذاکرات کو ترجیح دیتے ہوئے کشمیر کے لوگوں کو فکری اور عملی سطح پر آزاد کشمیر کی ہر حکومت کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے یہ پہلا فکرہ ہونا چاہیے نئے وزیراعظم کے موز سے نکلنے والا میرا خیال ہے جنگ کرنے کے لیے آپ کی جیب میں کچھ ہونا چاہیے تاریخ صاحب ایسے نہ کریں اگر نورٹ کوریا اگر نورٹ کوریا اپنی بھوک کے ساتھ نورٹ کوریا اگر اپنی بھوک کے ساتھ اس کے بعد بھی آپ بات کرنی ہے اس کے بعد بھی آپ بات کریں گے میں تو کہہ رہا ہوں پہلی ترجیح مذاکرات چک دوسری ترجیح میدان جنگ اگر آپ اس طرف نہیں جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وقت ضائع ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی بتائیے گا کشمیر کی سیاست کے حوالے سے چھوڑا سا جالنا چاہتے ہیں ترڈیشنلی وہی چہرے بار بار ہمیں کیوں نظر آتے ہیں جو پہلے الیکشن کے اندر حصہ لے چکے ہوتے ہیں دیکھیں کشمیر کی بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں کدھر ہیں وہ نئے چہرے وہ تحریک انصاف لے کر آ رہی ہے یا پیپلز پارٹی لے کر آ رہی ہے یا میاں صاحب لے کر آ رہے ہیں ایک حد تک تبدیلی ہے گو کہ وہ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں انہی لوگوں کے بچے ہیں لیکن نئی نسل کے لوگ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں آ تو رہے ہیں لیکن اب آپ کے متوقع ہے کہ میڈل کلاس کے لوگ عام لوگ غیر معروف لوگ وہ کیوں نہیں اگلی صفوں میں نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی بہت سے کرنوں اور عشروں اور کرنوں کا انتظار باقی ہے ہم انتظار کرتے رہیں گے ضرور دونوں طرف سے کشمیر بنے گا کشمیر کے لفظ کے بعد پھر آپ کے انتظار ختم ہو جائے گا اچھا وہ نعرہ ہمیں دینا پڑے گا لوگوں کو آپ کو متحدہ آپ کو مجبور کرے گا کہ کشمیر بنے گا کشمیر کے سطح پر بھی آپ بات کریں پھر بات بنے گا یہ آپ کو کیوں محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے آپ جنگ کرنے کے موڈ میں نہیں ابھی آپ کا لفظ سیاسی جنگ بھی آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں فوجی جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ڈپلومیٹک ایفٹس کے حوالے سے ایک ہونی چاہیے اس کا ڈپلومیٹک لفظ سیاسی تو یہاں پہ نہیں ہو سکتی یہ ڈپلومیٹک ہیں ڈپلومیٹک کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے کولی طور پر ایک ہی بات ہے ڈپلومیٹک آزادی بات کی بات ہے اس کے لیے آپ اپنی سیاست کا تو تھوڑا سا حال دیکھ لینا آپ وہاں پہ جاتے ہیں ہماری سیاست کی بات یہ سیاسی طور پر ہماری مکمل نااہلی اور کمزوری ہوا ہے کہ خارج پالیسی ہمارا بہت کمزور ہے اور میرے دور میں کمزور تھوڑا سا تھا اب تو انتہا کو پہنچ گئے تارک صاحب یاد رکھنی کی ہے آج سرطاج عزیز صاحب نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے شکر ہے انہوں نے بھی وہ دلچسپ مندوب کے حوالے سے انہوں نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ میاں صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں مودی صاحب کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بڑا آسان بنانے کی کوشش کی ہے کہ بعض اوقات ذاتی تعلقات ان سے خارجہ پالیسی کے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی ہوتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے جو کشمیر میں اس وقت تحریک ازادی جاری ہے اس کو میاں صاحب کی پالیسی سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا یہ کشمیریوں کا اپنا خون ہے جس نے خارجہ پالیسی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو زندہ کرنے کی کوشش کی اسی لفظ کو سادہ الفاظ میں بلال بٹو نے یاری بولا تو سب کے سب تب گئے تھے ہم کہتے بھئی یاری کے بنیاد پر ہو لیکن یہ پاکستان کے لئے خواری کے بنیاد خواری کے بنیاد نہ بنے یہ بہت بہت شکریہ تاریخ پیرزادہ صاحب آیت اللہ دورانی صاحب صدار عطیق صاحب انہوں نے ہم سے بات کی ریحان شیخ نمائندہ وقت ان کا بھی بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شویب الدین صاحب ناظرین ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے ساکیب صاحب ہمیں بتائیے گا کیا معاملہ ہے آپ نے آج سارا دن الیکشن دیکھا کیا ہوتا رہے جی فیلال ایک چیز صاحب یہ جو زلہ بمبر جو ہے اس کے بنیادی طور پر اس کے تین ہلکے ہیں لے فائیو لے سکس اور لے سیون یہاں پر جو ہے جب صبح آٹھ بجے سے جو ہے وہ پہلے جو ہے لوگ لمبی کتاروں میں پولیس سیشن کے باہر جو ہے وہ نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے اور لوگوں نے شام پانچ بجے تک جو ہے وہ قابل اتمنان طریقے سے جو ہے وہ ووٹ کاس کیا جو لے سیون ہے جو وہ دنبر کا شہری علاقہ ہے وہاں با تقیباً پندرہ امیدوار تھے جو ان میں جو ہے وہ مقابلہ تھا لیکن جو اصل مقابلہ تھا وہ مسلم لی نون کے چودری تاریخ فاروق اور ایک عزاد میدوار ہیں سابق ایم ایل ای چودری انوار الحق ان کا درمیان تھا اور اس حلقے میں ایک دلشق بات یہ سامنے آئی کہ چودری انوار الحق کے جو حقیقی بھائی ہیں چودری انام الحق وہ پاکستان تاریخ انصاف کی ٹکر کی اوپر تھے اور یہ دونوں بھائی جو ہے یہ آمنے سامنے آگئے لیکن پاکستان تاریخ انصاف جو ہے اس کو یہاں پر بیمبر کے شہری جو علاقہ ہے اس پر کوئی پذیرائی نہیں ملی جب ہم نے عوام پہ پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم چھیک ہے مجھے یہ بتائیے پولنگ کا عمل کیسا رہا ووٹنگ کا عمل کیسا رہا جب آپ صبح نکلے کیا آپ نے سائٹس دیکھیں جی جو پولنگ کا عمل تھا اس کو پارٹ فورٹ کے جوانوں نے پوری طرح اس کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا جو حساس پولنگ سٹیشن پہ ان کے اوپر چھے پارٹ فورٹ کے جو جوان ہیں وہ تائنات تھے جبکہ جو نارمل پولنگ سٹیشن پہ وہاں پر چار جو ہیں وہ پارٹ فورٹ کے جو جوان ہیں وہ تائنات تھے اور ہم نے یہاں پر یہ جو بمبر کی جو پولیس ہے وہ بہت کم جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے پنجاب کے جو ہے دوسرے ازلا سے جو ہے وہ پولیس فورٹ جو ہے وہ منگوائی گئی تھی لیکن جو پورا جو ہے جو ہے جو ہے بھر میں جو الیکشن ہے وہ پور امن طریقے سے جو ہے وہ شام پائن پر تک جاری رہا اور ابھی گنتی کا عمل بھی جو ہے وہ ایسے جاری ہے اور ہم نے ڈی آر آفیس پر دیکھا کہ جو پات فورٹ کے جو جوان ہے وہ اپنی جو ہے وہ زیرے نگرانی جو تھیلے جو ہیں وہ ڈی آر آفیس جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں چیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ساکر پر ہمیں آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بھمبر سے ناظرین کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اس دفعہ کے الیکشن کے حوالے سے خاص اہمیت اس کے ساتھ چڑی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کی حالت جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں چودوے روز کے اندر ان کا پروٹیس داکن ہو گیا ہے کرفیو وہاں پہ موجود ہے انڈیا کے اندر سے الیکشن کو خاص طور پہ بہت مانیوٹلی دیکھا جا رہا ہے کشمیریز کی نظریں تمام کے تمام اس الیکشن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں نے جو کیمپیننگ وہاں پہ کی جو جلسے وہاں پہ کیے ایک دوسرے کے اوپر نشتر ہی برساتے رہے اور کشمیر دوسری طرف جو تھا وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی لوگ مارے جا رہے تھے لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا میں درہا ڈسکشن کو لے کر آوں گا سٹوڈیو کے اندر آپ کو مہمانوں کے ساتھ آپ کا تعرف کرائے دیتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں رعوف حسن صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جان اچک سہید صاحب رینما پاکستان مسلم لیگ نون سحافی تجزیہ کار ان معاملات کو بہت مانیوٹلی دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے جان اچک سہید صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹرانسمیشن میں پہلے ہم بات کر رہے تھے لوگوں سے انہوں نے کہا پری پول ریگنگ بھی آپ لوگوں نے کی ہے اپی اوپیشل وہاں پہ ایڈمینسٹریشن کی مشینری بھی آپ استعمال کرتے رہے ہیں اور اب مراد سہید صاحب ہم سے بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا منحاس صاحب ایک پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو پہلے ہمارے شعبے سے تعلق رکھتے تھے اب وہ فنس پروس کر کے آپ کے پاس چلے گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ریزلٹ آ گئے ہیں ہم تو اوورویل میجورٹی سے جیت گئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا پونے پانچ بجے ساڑھے چار بجے آج کشمیری بائیس لاکھ سے زیادہ آج نواز شریف صاحب کے لئے نکلے ہیں انہوں نے رائے دی ہے اور ثابت ہو گیا کہ پاکستان مسلملی کی جو کشمیر پالوسی ہے وہ انہوں نے مہر تصدیق سبت کر دی ہے اور جو آمان ناریٹیو تھا جو ناریٹیو آپ کا تھا وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا جو پی ٹی آئی کا تھا وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا جو پیپلز پارٹی کے کرپشن کی داستانیں تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا کشمیری آوام نے آج ثابت کر دی ہے جو بھی ان کو سمجھ آگئی ہے آپ کی کنفیوزن ہے اپنی جگہ پہ میں آ رہا ہوں آپ کی کنفیوزن کو میں تو بیٹریز کے لئے ہو کہ کنفیوزن دور ہو گی میں آ رہا ہوں آپ کی کنفیوزن دور ہو گی میرا کام ہے ادارہ پیسے ہی اس چیز کے لئے رہے ہیں پھر یہ کہ کشمیری آوام تعلیمی افتا ان کی اجتماعی وزدم اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ انڈیا کے خلاف سمجھ آگئی کہ اس وقت کوئی بھی حکومت جو ان کے کشمیری 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 جو دیولپمنٹ نیریٹیو ہے جو دیولپمنٹ کی سیاست ہے وہ صرف تین پارٹیوں میں سے ایک ہے اور میرے خیال میں آج وہ لوگ جو ابھی تک کنٹینر پر کڑے ہو کے دانجیوں کی اضامات لگا رہے تھے اب پھر وہی دانجیوں لگا رہے ہیں اگر یہ الیکشن جو تھا کشمیر کی آزادی کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو ہمیں بتائیے وہ کیا آٹ اف ڈے باکس فارمولا یا وہ بیسک فارمولا آپ لوگوں نے کشمیریوں کو دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے پھر دنیا میں اندوستان کی جو اٹراسٹیز ہیں جو ظلم ہے جو ہاں پہ جو سپریشن ہے اس کو ہائلائٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کیا پاکستانی میشن کو ایکٹیویٹ کیا پاکستان کی حکومت کے تمام پیلرز نے جو اس مسئلے کو اٹھایا اور اس پہ ہم ڈٹ کے اگر اس کے لئے سو سار بھی لگے اس قومی موقف کو ہم چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے لہٰذا آج میرے خیال میں جو اجتماعی شعور ہے اس کا اعترام ہونا چاہیے اور وہ کشمیر کی عوام ہے بہت سے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ نونلی کو آج ووٹ پڑیں لیکن عوامی رائے کا اعترام جو ہے ہم سب کی مجبوری ہے اگر ہم جمہوری ویلیوز پہ یقین رکھتے ہیں فوج نے وہاں پہ تانیات کی گئی تھی تو اب اگر پیپلس بارٹی کی گورنمنٹ آئے فوج انسائیڈ آؤسائیڈ ہے پھر بھی داندلی کا نیریٹیو یہ اصل میں کنٹینر کی سیاست کے لئے رائے عاموار پی ٹی آئی کر رہی ہے اور انہیں پتا ہے کہ آج بھی ان کی سیاست ریجکٹ ہو گئی نہ ہے پاکستان کی بلیاتی انتخابات میں بھی ان کی ریجکٹ ہو گئی تھی سیاست اسی طرح زملین انتخابات میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پرپیر کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کو نشانہ بنانے کا کہ انہوں نے کشمیر کے الیکشن میں داندلی کی ہے یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلس جو پی ٹی آئی انہوں نے تو داندلی کے لئے ایک نیا بانہ ڈونڈنا ہے یہ تو ہمیں معلوم تھا ان کے پاس آگے وہ پاناما لیکس والا معاملہ پاناما سیاست آج ریجکٹ ہو گئی لہذا پاناما پہ آپ انہیں معافی مانگنا چاہیے انہوں نے قوم کا وقت ضائع کیا انہیں کشمیریوں کا وقت ضائع کیا ان کا جو نیا پاکستان کا تصور تھا وہ بھی ریجکٹ ہو گیا لہذا اب یہ کہنا کہ کشمیر پالسی جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے خیال میں آپ تو پاکستان کے عوام بالخصوص کشمیریوں کو سمجھ آ گئی ہے اور جو لوگ کنفیوزن کی بات کر رہے تھے آپ انہیں معافی مانگنی چاہیے اس پہ کنفیوزن کا میں بھی شکار ہوں میں بھی معافی مانگوں میں تو سمجھنا چاہتا ہوں کشمیر پالسی کو یا تو آپ کہیں کہ کشمیری عوام کی اس کی کوئی امیت نہیں ہے وہ بے حکوف لوگ ہیں وہ بے تعلیم ہیں ہم نے یہ بات ہی نہیں کی ہم نے یہ بات ہی نہیں کی لوگوں کا بیرومیٹر کیا ہے میار کیا ہے میار ادھر بیٹھ کے آپ کی یا میری رائے کی کوئی امیت نہیں ہے لوگوں کی رائے دنی کی امیت ہے جب وہ نکلتے ہیں اور ترکی کے عوام کی طرح آپ کہتے ہیں لوگوں کی حکے رائے دہی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں رعوف صاحب تو یہ کونسی جادو کی چڑی ہے جو حکے رائے دہی کو ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتی ہے جب حکومت جو ہے سینٹر میں جس پارٹی کو اس کی طرف آ جاتی یہ کوئی جادو کی چڑی سے ہی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو ادھر چلا جاتا ہے معاملہ سارا الیکشن مسلم لگ نون کی حکومت ہو تو ادھر چلی جاتی ہے سارے اوپر یہ کیا معاملہ پیسل صاحب مجھے بے شک آپ ایک ہی دفعہ بولنے کی اجازت دے اس طرح نہ کیجئے گا آپ ہمارے ساتھ آپ بولتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ یہ تو ہائپر بول تو میرے دوست نے بہت کر دیا سارا کچھ ہے جس کا کوئی سبسٹنس تو نہیں لگتا لیکن بہار سورت خاصی برحال ان کی رائے اٹھاسٹ سالوں میں ایک انٹیجنس ریبولت کشویر میں ہوا ہے اور وہ اس انتہا کا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وانی کے جنازے کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک ایک ایسٹیمیٹ بہت دن وان پوائنٹ فائی ملین پیپل اور یہ صرف ایک شہر میں تھا اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو اٹراسٹیز ہمیں نظر آئیں یہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اویس تو ہی بیٹھے ہوئے یہاں یہ کے پاس شاید مجھ سے بھی بہت زیادہ information کشمیر چل رہا تھا اس وقت لاشیں گر رہی تھی اس پر تلوٹی جا رہی تھی اٹراسٹیز ہو رہی تھی اور ہماری پلٹیکل پارٹیز کیا کر رہی تھی کشمیر میں نارے بازی کر رہی تھی کیا یہ مناسب کیا یہ مناسب نہیں تھا یہ پوائنٹ آپ نے بھی ریس کیا کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ ان الیکشن کو پوستپون کیا جاتا اور تمام پلٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی ہیں اویس صاحب ایکچولی came out with this suggestion during our last show with him جب ہم نے آخری شو ان کے ساتھ کیا تو اویس توہید صاحب نے اس پہ سجیسٹ کیا کہ پلٹیکل پارٹیز کو campaigning on hold کر دینی چاہیے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے اس وقت اس کو سیریسلی اکٹے ہو کے ساتھ انہوں نے کا take up کرنا چاہیے یہ میں بلکل اگر انہوں نے کیا ہے میں دو تین دفعہ بھی کر چکا ہوں تو میں بلکل ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں یہ وقت نہیں تھا election کا یہ وقت تھا کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کا reiteration کا ہم اس میں utterly fail ہوئے ہیں ہماری تمام political leadership across the board failure translate کس چیز میں ہوگا مجھے یہ بتائیے گا اس کے ساتھ جو related point ہے دوسرا وہ میں race کرتا ہوں دیکھیں جی پاکستان کا stance جو ہے international fora کے اوپر وہ یہ ہے کہ کشمیر ایک disputed territory ہے اور ابھی کشمیریوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کشمیر کا الہاق ہندوستان کے ساتھ چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں understandably کشمیر پاکستان کا ایک natural حصہ ہے ایک natural extension ہے اور جب بھی ان کو یہ موقع ملے گا امید اسی چیز کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کا اظہار کریں گے لیکن کیا پاکستان کی جو political parties ہیں وہ کشمیر کی سیاست میں حصہ لے کے اپنے اس stance کو dilute نہیں کر رہی کہ کشمیر ایک disputed territory کہ آپ پاکستان کی political parties جن کی basis جو ہے جن کے headquarters پاکستان میں جو پاکستان کی political parties ہیں وہ اپنے آپ کو extend کر کے اور وہاں کی جو local آواز ہے کشمیریوں کی اپنی جو indigenous آواز ہے ان کو یاد ہو انہوں نے completely irrelevant کر دی ہے یا وہ ان political parties میں ضم ہو گئی ہیں تو کیا جب یہ موقع آئے گا کہ یہ international forum کے اوپر دوبارہ اس case کو لے کے جائے گا تو کیا وہاں لوگ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ پاکستان کی political parties کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ کشمیر جو کہ ایک disputed territory ہے وہاں کی politics میں حصہ لے یہ ایک بہت بڑا یہ نہیں کہ پاکستان اپنے جو stance ہے اپنی جو position ہے اس کو خود jeopardize کر رہا ہے اس سارا یہ اس سارا کچھ چیکننے اب اگر چاہیں گے تو آپ کے دیکھیں میں مزید آپ سے بات کر رہا ہوں اویل صاحب ہمیں یہ بتائیے گا آپ نے last time suggest کیا تھا کہ یہ جو campaigning ہو رہی ہے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں election کا process ہو رہا ہے اس وقت یہ out of place لگ رہا ہے کیونکہ کشمیر جو ہیں اندر جل رہا ہے ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شدید نقصان ہوگا اگر ہم international forum کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ کہیں تو یہ justification ہم کہاں سے draw کر رہے ہیں ازاد کشمیر کے اندر پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جا کے سیاست کر رہی ہیں نارے بازے کر رہی ہیں ووٹ مانگ رہی ہیں حکومتوں میں شامل ہو رہے ہیں دیکھیں کشمیر ازاد کشمیر کے مسائل جو ہیں وہ دوسری نویت کے ہیں ازاد کشمیر کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیری جدوجہد کے ساتھ جڑنا ہے جو اس election campaign کے دوران بلکل نہیں ہوا اور ہوا بھی تو معمولی طور پہ ہوا سلوگنز کے طور پہ ہوا اب جب انہوں نے منسوق کی نہیں کیے انتخاب انتخابات ہو گئے ہیں ہم امید کرتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیز خدارہ اپنے اختلافات بھلا کے ایک symbolic border پہ جا کے ایک symbolic اپنا چہرہی کرا دیں ساڑھے تین سو انڈین چینلز ہیں اس کے اندر آئے گا چاہے وہ تنقید کریں چاہے وہ تعریف کریں لیکن ایک کم از کم ساری political parties کی طرف سے ایک unified stance نظر آئے گا پوری دنیا کے اندر دوسری بات یہ کہ یہ جو کشمیر کے انتخابات ہیں یہ جانت چکدائی صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں جب یہ وی بی سی پشتہ سرویس میں ہوتے تھے اب یہ پی ایم ایلن آئے ہیں تو ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وفاق کے اندر جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو advantage نہیں ہونا چاہیے ازاد کشمیر کے انتخابات میں یہ رویہ پشتری دور حکومت کے اندر تبدیل ہونا چاہیے تھا یا ابھی ہونا چاہیے یا آگے ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کشمیر کاؤنسل کی جو جس طرح کی اس کی working ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے ناکس ہے غیر سیاسی ہے یعنی کہ چیئرمن اس کے پرائم نیسٹر صاحب ہوتے ہیں اور پھر جو legislative assembly ہے ازاد کشمیر کی وہ آٹھ سے دس جو mlz ہیں وہ ایک member چنتے ہیں اب ان کا policy سازی کے اندر policy making کے اندر عمل دخلت سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ریاست کا natural interest ریاست کا ایک کشمیر پہ ایک جو نیا بیانیاں ہے اگر اس میں قانون سازی کر رہے ہیں کہ ازاد کشمیر کے عوام کی کوئی بہتری کے لیے policy سازی کر رہے ہیں اس میں تو صحیح ہے لیکن یہ funds کا ان کو استعمال کا کس نے حق دیا ہے جب funds کا ان کیا ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے یہ تو آپ چھوڑیں کہ legislative assemblies کے membran اور ان کے ministers کو میں نے یہاں دیکھا بلکہ وزیراعظم کو بھی دیکھا منت سماجت کرتے ہوئے اپنے کام کے حل کے لیے ایک bureaucrats ہے جوانٹ سیکرٹی جو جو پریسیڈنٹ ہے جوانٹ سیکرٹی کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے میں فائل لے کے تو یہ میں اتنی irony ہے دوسری بات یہ کہ کشمیر کے مسائل میں کیا پاناما لیگ ڈسکس ہونا چاہیے تھا کیا ریگنگ ڈسکس ہونی چاہیے تھی کیا وہاں کے جو ارت کو ایک دوہزار پانچ کی تباہ کاریوں کے بعد جو اب تک ریہابلیٹیشن مکمل نہیں ہوئی ہے اب تک ہمیں اطلاعات ہیں کہ اسکول کے بچے بچیاں جو ہیں وہ درختوں کے نیچے یا ٹینٹس میں بڑھتی ہیں وہ ہونی چاہیے تھی یہ روڈ جو تباہ ہوئے تھے کیا وہ مکمل طور پر بحال ہو چکے میں نے بھی سفر کیا ہے مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے ان کی بحال ہی ہونی چاہیے تھی پھر بات یہ کہ یہ جو چھبیس ٹو پوئنٹ سکس ملین لوگوں کا انتخاب ہے اس کو جو پاکستان کا انتخاب آتا ہے اسی دن کرا دیں تاکہ وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ کسی کو یہ شکو شباہ بھی نہیں رہے گا جو شباہ ہیں شکوک و شباہ وہ بھی ختم ہوں گے اسی روز اپنے بڑا کوئی تعداد تو نہیں ہے ٹھیک ہے تیسی جو بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت ہے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں میرے خیال میں جو پچھلے دو ہفتوں سے ایک نئی جو بومنٹ نے جنم دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس میں نئی جہتوں کے ساتھ نئے بیانیاں کرنے میں ناکام رہی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ازاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان کا ایک سماجی مارچرتی ہر طریقے سے رشتہ ہے ہو سکتا ہے میرے اور آپ سے زیادہ ہو مقبوضہ کشمیر میں ڈیوائیڈ فیملیز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے قربانیتی ہیں تو اگر یہ ازاد کشمیر کی سیاست کو وہ اس بیانیے کے اندر شامل کرے اور ان کے اندر ایک نیا ایک بیانیے کی جو لہر ہے وہ ڈالے تو میرے خیال میں اس سے کافی بہتری ہوگی ہے بہتری ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے بہتری سیاست کے اندر ناظرین کہا جاتا ہے نئے لوگ لے کر آکے بھی ہو سکتی ہے وہ چہرے جو بار بار سیاست میں آتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں اور پھر اسمبلیوں میں ہی جاتے ہیں وہ ٹریڈیشنل ان کا سٹرانگ ہولڈ ابھی بھی سیاست کے اوپر موجود ہے کشمیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ چینج ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ گئی ہے اس کو نیا ٹرنڈ لیکن تمام کے تمام لوگ میں کشمیر کی سیاست میں جو پہلے ہم دیکھتے ہیں اور اسمبلیوں میں بھی آتے ہیں پاور میں بھی آتے ہیں وہی دوبارہ حصہ لینے جانا چاہتے ہیں میں صرف متملیگ نون کی بات نہیں کر رہا میں پی ٹی آئی کی بھی بات کر میں پیپلز پارٹی کی بھی بات کر الیکٹیبلز ڈھونڈتے ہیں وہی جو ٹرنڈ یہاں پہ ہے وہی ٹرنڈ وہاں پہ کیوں اچھا پہلے مجھے اگر آپ اجازت دیں دو دوستوں نے جو میرے بہت قریب ہیں انہوں نے ایک کنٹنشن رکھی اس کا مجھے جواب دینے دیں جگلی پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں پوسپون کرنا چاہیے تھا انتخابی کمپین یا تمام پارٹیوں کو میرے خیال میں اکوپائٹ کشمیر میں جو اس وقت تحریح کی آزادی ہے وہ جسٹس کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے اور آزاد حقیرائی دہی کے لیے اب اگر ہم یہاں کے آزاد حقیرائی دہی کا موقع کشمیری کو نہ دیتے تو یہ میسج دی جاتا کشمیری بائیوں کو بھی وہاں پہ کہ پاکستان میں جو کشمیری رہتے ہیں ان کی احسیت آپ سے بیٹر نہیں ہے اور انٹرنشنل کمیونٹی کو بھی یہ میسج دیتا کہ جس طرح رگڈ الیکشن ہوئے ہیں اکپائیٹ کشمیر میں پاکستان میں بھی ہوئی ہو رہے ہیں جان سب کوئی ماضی تھی امدر اس کی اگزامپل ہونا چاہیے تھی کہ پاکستان یہاں پہ تو کھاکے کوئی درادیت یا آکے رائے دہی دیتا ہی نہیں ہے ہم نے تو ایسا کبھی کیا ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ مجھے فنش کرنے دیں دوسری بات یہ کہ پاکستان بیس پارٹیاں ہونے وہاں پہ سیاست کرنی چاہیے اگر انہوں نے سلف رول کے تحت وہاں پہ ان کا سٹیٹس ہے ہمارے کانسٹیوشن میں کیا سٹیٹس ہے سلف رول کا سٹیٹس ہے اب ان کا اگر وہ ادخابات میں سال لے رہے ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کی ایک پارٹی کو ووٹ دیں مسلم کانفرنس کو ووٹ دیں وہ کوئی اور کشمیری پارٹی کو ووٹ دیں میرے خیال میں آپ ان کی چوائسز کو سیلیکٹیڈ اور محدود نہیں کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ آسانداز ہوئی ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ آسانداز ہوتی تو ہم سندھ میں لوکل بارڈیز الیکشن جیت جاتے ہم کے پیکے میں وہ الیکشن جیت جاتے جو پی ٹی آئی نے جیتے ہیں تو یہ افسرڈ لوجک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی وزڈم دیکھیں نا جان صاحب سندھ پنجاب نہیں بن سکتا پنجاب سندھ نہیں بن سکتا اور ازاد کشمیر جو ہے سندھ نہیں بن سکتا یہ افسرڈ لہاں پہ دلی جو ہے وہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اپنی ایک پیکلیر سرکمسٹانسز کے اندر کشمیر is being کیا کہوں میں کیا کہیں لیکن لہذا یہ ارگورنمنٹ صحیح نہیں ہے کہ جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو ایڈوینٹیج ہوا یہاں پہ جو اس پرک نون لیکی ہے اگر ہمیں ایڈوینٹیج ہوتا تو ہم کے پیکے میں ہم جو پیپلس بارٹی کی گورنمنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پہ وزارہ ان کے تھے یہ تو حقیقت ہے نا دیسری بات دیسری بات یہ کہ جو یقینا ہماری جمہوریت کی دیزانی لیاز سے دس کمزوریاں ہو سکتی ہے ہماری پولٹکس کی کوالٹی پہ آپ کو اتراز ہو سکتا ہے اس کی کوانٹیٹی کو آپ امپروو کر سکتے ہیں الیکٹیبلز ہماری سیاست کا جو ہے یہ تیسری چوتھی جنریشن جس کا میں بلونگ کرتا ہوں ہمیں جو ہے اب اس کو امپروو کرنا ہے اور میڈل کلاس کے لوگ بہت آ رہے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی نے نون لیگ نے نئے چروں کو بھی ووٹ دیا ہے جو خوش آئند ہے وہ آ تو رہے لیکن جا کہا رہے ہیں لیکن لیکن یہ ایک چیز ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم جو بھی یہاں بیٹھ کے کہیں عوام کی نمائندگی اس بیلٹ باکس سے ہوتی ہے جو آج بائیس لاکھ نواز شریف صاحب کے لیے نکلیں انہوں نے انڈورس کر دیا ہماری پورن پالوسی کو کشمیر پالوسی کو ڈیولپمنٹ پالٹکس کو اس پہ آمیں آپ اتراز ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو بیلٹ باکس ہے اس کے اوپر وولیمز آف وولیمز آف ہسٹری لکھی جا سکتی ہے پھر تو ہم تھاس کریں پھر تو دیکھیں پھر چلے ہم تھاس کرتے ہیں ہم جو ہے ہوا میں جو ہے وہ ٹو ٹو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جس کی فیور میں جو ہے ہیڈ ہے اور ٹیل ہے اس کو ہم اقتدار دیتے ہیں کیا مزاک آپ کر رہے ہیں آپ اس محظام کو کیوں نہیں درست کرتے ہیں جس کے آپ ٹوس کے اوپر کیوں جانا چاہتے ہیں وہ ایولیشنری ہے ابھی جو ہے ہوا میں جو ہے دو سال میں ابھی جک کی چڑیو جو ہے ہوا میں لے رہا کہ جادو کی کوئی فرمان نہیں ہے یا تو ہم یہ ماننے کہ ہمارے حکمران یا سیاستدان بھی اس ایولیشن کے پروسس کے اندر ہیں وہ بھی ایولیشن نہیں ہو سکتے ہیں ہو سکے ہیں ہو سکے ہیں جس طرح سیاست ہوئی ہے اور ہیں ایولیشن کا پروسس ہے اور کوئی ایسی آسمان سے آپ سسٹم اتاریں جو اس سے پرفیکٹ ہو اس کے لیے نہیں اتاریں آسمان سے سسٹم اس کو ٹھیک کریں جا رہا چکڑی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ایک تو اس وقت جو ہے ان کا اعلان دعویٰ ہے کہ پی ایم ایل این کونوں نے لینڈ سلائیڈ وکٹری دے دی ابھی دیکھ سرکاری ہاتمی نتائج نہیں آئے ہیں ہمیں ہمیں کوڈ آف کنڈکٹر آپ یہ بولیے نا پلیس دیکھیں نا میں سرکر کروں اپنے آپ کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سرکاری عدد شمار ہے میرے جو فگرز ہیں جو میرے سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں 23 سے زیادہ نون لیگ نے سو فار سیکیور کی اور ہم جو ہیں تقریباً 30 تک پہنچ جائیں گے جو ریزاونڈنگ سکسس ہے نہیں ہو سکتا ہے بلکل آپ آپ کے دعویٰ ہے بلکل نہیں نہیں کہہ رہا کہ اس آفیشل فگر ہے آپ نے دکا کہ انہوں نے پی ایم ایل این کو ایک بکٹری دے دی اور اس کے لیے آپ سے بھی آگے پہنچ رہے ہیں آپ تیس پہ پہنچ گئے ہیں سرکاری نتائج اس کے لیے دو دن آمی ویٹ نہ پڑے گا کوڈ آف کنڈک کے یہ بھی پابند ہے اور ایک شہری کے طور پر ایک صحافی کے طور پر تذیعہ کار کے طور پر ہم سب اس کے پابند ہیں تو ہمیں اس کی خلاف ورزی نہیں کری گئی دعویٰ کہنا چاہیے کہ دعویٰ ہے کہ ہماری ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جی پی اے میں نے جانے سے دعویٰ صاحب اس کو اچھا کیا انہوں نے کریک کر دیا کیونکہ ان کا ہی گلے میں پڑتا یہ ساری ریکارڈنگ واپس آئے گی غیر آدمی نتائج غیر ہمی نتائج غیر سرکاری غیر آدمی نتائج اور ان کی انفرمیشن کے مطابق ان کے میڈیا سیل کے مطابق یہ انفرمیشن ہے ہے نا دوسری بات اور اویس صاحب اگر یہ کوئی چار پونے پانچ پجے کے کری اور اس کے لئے آپ اوزیادہ ویٹ بہت نہیں کرنا چند دینے آپ اوٹ کرنا انتظار کرنا یہ سوال آپ کا حد ہو جائے گا میرے خال میں ابھی نتائج کٹھو اور شکر بہا بنا ہے میرے دوسری بات جانے چکہ دہی صاحب کی جو بات کرے تھے ہمارے ریسپیکٹڈ ساتھی وہ اس میں یہ کہ یہ تو بات پروون فیکٹ ہے کہ جو وسائل ہیں ازاد کشمیر کے وہ وفاق کشمیر کاؤنسل کے تھرو کرتی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو چاہے وہ ماضی میں پی 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 کی ہو اس پہ نظرہ ثانی کرنے چاہیے ترمیم کرنے چاہیے یہ بات تھی یہ نہیں کہا تھا کہ جی اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کو ختم کریں ایک نہیں شکر صاحب میں ایک بات یہ کہا رہا ہوں کہ کشمیر کاؤنسل پہ نظرہ ثانی کرنے چاہیے ان کے وسائل ان کو دینے چاہیے اور ان کی پالیسی کے اندر ان کے جو سنٹیمنٹس ہیں اس کی ترجمانی کرنی چاہیے اور جو بھی یہاں پہ پالیسی میکنگ ہو اس میں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بات ہے میرے خیال میں اس کے حساب سے ایک مثال بنے گی آج الیکشنز جو اب تک خبریں آ رہی ہیں کافی بہتر انداز میں ہوئے ہیں اس کو مزید امپروو ہونا چاہیے اور ازاد کشمیر میں بھی جو وائرس ہے ہماری سیاست کا وہ ختم ہونا چاہیے کہ جات گجر راجے یہ برادریزم وہ بھی ختم ہوگی تو مزید ازاد کشمیر کے مسائل اور مزید امپروو نکتہ اُڑاتے ہیں بیرادری ازادی کشمیر کا وہ جاگر ہوگا اور وہ ریفائنڈ ہوگا جی اروف صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر کانسل کے حوالے سے کشمیر کانسل جو میں نے پہلا پوائنٹ کیا تھا یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے دیکھیں کشمیر کانسل کے تو آپریٹ کرتے ہیں گرمیٹا پاکستان آپریٹ کرتے ہیں گرمیٹا پاکستان کا رول کنسرنگ ایڈسپیوٹی کریٹری سپورٹیب رول ہونا چاہیے یوزرپ کرنے کا رول نہیں ہونا چاہیے اس وقت جو ہے وہ پریکٹیکلی جو پاکستانی کشمیر کے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کو یوزرپ کیا ہوا ہے گرمیٹا پاکستان نے اور یہ خود پیسلے کرتی ہے اور منگلہ ڈیم ہو گیا اور سو منی ایڈر تینکس اس میں میں جانا نہیں چاہتا ان کا جو پروپر ان کو ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا اس وقت تک نہیں مل رہا سو پریکٹیکلی جو اس وقت پاکستانی کشمیر کی پوزشن جو ہے وہ انڈین کشمیر سے کو بہتر نہیں ہے میں آئے بٹھائیں لیکٹ می فینش تمام کشمیر کی پاکستانی کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسلامباد میں براجمان ہو جائے گی اور یہیں بیٹھ کی حکومت ہو زفر آباد میں آپ مجھے کوئی بند آن کا لوکیٹ کر کے بتا دیجئے وہ یہاں دفتروں کے چکر لگائیں گے کبھی پرائم میسٹر سے وہ میٹنگ کی خواہش کا اظہار کریں گے اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوں گے جونٹ سیکریٹری کے کمرے میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے کہ وہ اپنے باہر بیٹھے ہوئے جونٹ سیکریٹری کے ساتھ ان کا پرائم میٹنگ کے لیے انتظار کر رہے گورنڈر پاکستان کے جونٹ سیکریٹری کے ساتھ تو یہ کیا ہے یہ کیا میسیج ہم دے رہے ہیں دنیا کو میں کوئی نیگٹیف نہیں کہہ رہا میں کہتا ہوں کہ آج اگر پیبسٹ ہو جاتی ہے کشمیر میں تو وہ پاکستان کا ایک نیچرل ایکسٹینشن ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ جوئن کرنے کا فیصلہ ہوگا اس پارے میں میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو ہمارا جو رول ہے اس وقت جو ہماری حکومت کا پاکستان کے ساتھ الہاق کی بات تو نہیں ہوگا پاکستان یا انڈیا کے ساتھ دو ہے نا آپشن ہی دو ہیں ان کے پاس جو پیبسٹ کا جو جو یونائٹیڈ نیشنز کا جو ریزولوشن ہے اس میں ان کے پاس دو ہی چوائسز ہیں یا تو وہ انڈیا کو ساتھ شمولی تک تیار کریں گے یا پاکستان کے ساتھ شمولی تک تیار کریں گے انڈیپینڈنٹ کشمیر کی آپشن موجود نہیں ہے اس میں لیکن اب بھارت کے اندر کہہ رہے ہیں ان کا پریس کہ آپ بھارتی حکومت کشمیریوں سے بات کریں پاکستان کو مائنس کر دیں کشمیریوں سے بات کریں دیکھیں جو پاکستان کی حکومت کی پالسیز رہی ہوئی ہیں جو آپ کے اپنے انٹرنل مسائل اس وقت جو ڈومیسٹک مسائل ہیں جو کہ کشمیر کی سیاست میں وہ بارہا ان کا اظہار کیا گیا ہے رادہ دین کہ کشمیر کی بات کی جاتی کشمیر کے رائٹس کشمیروں کے رائٹس کی بات کی جاتی کشمیر کی جو نیت سے ان کی بات کی جاتی یہاں تو پاکستان کی پالٹکس کشمیر میں جو لڑی گئی ہے وہ جو زبان استعمال کی گئی ہے اس کو آپ نکال لیجے اس کی ریکارڈنگ چلا لیجے تو مجھے تو وہاں کو کشمیر نہیں نظر آیا مجھے تو وہ درد نہیں نظر آیا جو کشمیر کے بارے میں ہم لوگوں کے دلوں میں ہونا چاہیے مجھے تو وہ رائٹس کی ایکسپیشن نظر نہیں آئی جس کے لیے ہم نے کمٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن میں کہ ہم فائٹ کریں گی یہ سپوریڈک ایک ایک یہاں ہمارے وہ میں کہتا ہوں میں نے دو تین دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان کی لیڈرشپ کو پیٹ میں جب درد ہوتا ہے تو کشمیر یاد آ جاتا ہے میں چودہ پندرہ سال بیس سال پچیس سال مجھے یہ بتائیے فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن کے بعد کیا کیا ہے پاکستان میں آج پاکستان اس پوزیشن میں بھی نہیں رہا کہ انٹرنیشن فورا کے اوپر جا سکے آج پاکستان کا نام جو ہے وہ ٹیرر کے ساتھ اسوسیئیٹ کیا جاتا ہے پاکستان جب کوئی کاؤز لے کے کسی فورٹی نائن پر جائے گا وہاں پاکستان کی نہیں سنی جائے گی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کشمیر کی کاؤز لے جاتا ہے پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے ساتھ انٹرس پی اپنے موجود ہیں انٹرنیشنل کمیونیٹی کے بلکل خالی یہ پاکستان کا ٹیرر کے ساتھ جڑا ہوا نام نہیں ہے میں بلکل اگری کرتا ہوں ستر ہزار بندہ بھی ہمارا چلا گیا اس جنگ کے اندر رو صاحب ٹیرر بھی ہمارے اوپر جو ہے اس کی ٹھپا مسلط ہے لیکن وہ ایک بات ہو رہی تھی وہ ستر ہزار بندہ جو مرہا ہے جس قسم کا مرہا ہے اور جو ہم نے پالیسی پسو کی ہیں اور آج بھی انپورشنیٹلی جو پسو کر رہے ہیں اگر ان کو آپ کھول کے رکھیں گے تو انپورشنیٹلی شاید ابھی بہت دیر تک یہ مسئلہ چلتا رہے یہ ختم نہ ہو لیکن اس وقت بات چونکہ کشمیر کی ہو رہی ہے میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو کشمیر سینٹر کرنا چاہیے پاکستان وہ جو کر سکتا ہے وہ تو کرے جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا ہمیں جس قسم کی سیاست آ رہی ہے وہ ہم کشمیر کے اندر بھی کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کر سکتا ہے لیکن یہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہی کر سکتی ہیں ایک چھوٹا سا ہم بریک لے لیں ناظم بریک پر غیر حتمی نتائج بتاتے ہوئے ہمیں کہا ہے کہ اوور ویلمنگ میجورٹی تیس کے قریب آپ نے سیٹیں بھی گنوا دیئے ہیں وزیر آزم بھی بتا دیں آپ کون لے کر آ رہے ہیں ابھی یہ سپیکولیشن ہے ابھی رہا ویٹ کریں کچھ گھنٹے کیا آپ میرے پروگرام سے لوگوں کو سپیکولیشنز بتا رہے تھے یہ نتائج کے حوالے سے نتائج کے حوالے سے تو ہمارے معلومات نہیں لیکن وہ معلومات ہیں یہ کنسلٹیشن ہے یہ پروسس ہوگا اس میں اتحاجیوں کے ساتھ مشورے ہوں گے یہ ایک لانگ ڈران پروسس ہے تو اس کے آل لیڈی میں اس کو پھر جج نہیں کرنا چاہتا پھر جو چیز ہم ابھی تک جو روح حسن صاحب بیان کر رہے تھے نیریٹیو کشمیر کے حوالے سے دیکھئے میرے خیال میں کشمیر میں گورننس کو ہم امپروب کر سکتے ہیں ہنڈرڈ ان ٹن ویز ہے ہم کر سکتے ہیں گورننٹ تمام سیسی پارٹیاں تمام سٹیکھولڈرز جس طرح دوسرے صبحوں میں اس کی گنجائش ہے اس میں تو کوئی بیعث نہیں ہو سکتی کشمیر کمپین ایک حکومت کی اس کی انرجی اس میں توانائی یہ سب باتوں پر ہم واقعی بیعث کر سکتے ہیں آپ کی آئیڈیاز ہو سکتے ہیں میرے ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کشمیریز جو آج پاکستان میں جو آج ووٹ ڈالا ہے ان کی فیٹ اور قسمت کو یقینہ آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم کمپیر نہیں کر سکتے انہوں نے جس طرح کشمیریوں کے سات لاکھ زیادہ فوج وہاں پہ ہے ان کی ڈیلی ریپ ہو رہے ہیں ان کی ڈیلی کلنگز ہو رہی ہیں وہ ایک کلنگ فیلڈ ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چوائس دیا ہے وہ انصاف کا ہیومن رائٹس کا آزاد حکرائے رہی کا دیا ہے جو ایک مصبت ہے رہی ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ فیزیکل ڈیولپمنٹ اسی طرح انرجی کے مسائل ایک آہم پاکستانی کے بھی ہیں شاید وہ ایک آہم کشمیری کے بھی ہیں اسی لئے تو پارٹیوں نے اپنا منشور دیا ہے اور اسی کے مطابق کس کی وجہ سے ہم ایسے جانا چکھتا ہے گورننس کے ایشیوز اس ملک میں رہے ہیں اور گورننس کس کی ذمہ داری ہے ہر سیاسی پارٹی کی جو اقتدار میں چاہے وہ صبح میں یا مرکز میں اب ایک پارٹی جو تین سال میں ہے جس کا نام کی ہے منلون ہے ہم نے جو ہے لا تعداد پروجیکٹ شروع کی ہیں آداد شمار میں رکھنا نہیں چاہتا ہے اس وقت اور یہی آہم کشمیریوں کے عوام کے سامنے اپنے کمپیر میں رکھا ہے اپنے منشور میں اور انہوں نے لبیک آیا اور ویلکم کیا ہے اور ہم کوشش کریں گے ڈیلور کریں اگر ہم نے ڈیلور نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کی طرح ہمیں بھی ریجکٹ کریں گے پی ٹی آئی کے طرح ہمیں بھی ریجکٹ کریں گے لہٰذا ہماری ذمہ داری آج سے شروع ہو گئی ہے کہ ہم میک شور کریں کہ باقی پاکستان میں جو ہم نے ویجن دیا ہے وہ ویجن پلاننگ سٹرٹیجی کیا کس نارے کے اوپر مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا دیکھیں لوگوں کے مسائل لوگوں کے مسائل روڈ کے ہیں ہیلت کے ہیں انفرسٹرکچر کے ہیں انرجی کے ہیں یہ اسی کے لیے نون لیکار ٹریک ریکارڈ ہے اسی کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہے اسی کے لیے ہم ان کے پاس گئے ہیں اگر ہم کوئی انجیو ہوتے ہیں پر ہمیں ووٹ تو نہیں ملتا اس تو سوابے رائے کے حوالے سے تو بات نہیں ہے اس کے اندر وہ کشمیری فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں آدھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں آدھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس حوالے سے مومنٹ کے حوالے سے ٹریٹ کے حوالے سے وہ بات نہیں کشمیر پہ بائی پارٹیزن اپروچ ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا وہ ہم سب کا ایک ہے اس پہ کوئی پولٹیکس ہم نہیں کر سکتے تمام سٹیکھولڈر جس طرح ہم کشمیر پہ سوچ رہے ہیں وہ ہماری بے شک ہمارے اختلافات ہیں اندر کی سیاسی پارٹیوں کے لیکن جو استثوابہ رائے کا ایشو ہے ہمارا یون ریزولوشنز ہیں اورال کشمیر کے فیچر کا مسئلہ ہے اس سب پہ جو ہے ہم جو ہے ایک کنورجنس ہے میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی کنفیوجن ہے یا اس پہ کوئی اختلاف ہے رائے ہے جی اب ایسا اب ایسا اب ایسا اب ایسا اس کے اندر ایشوز اور پس منظر ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے اگر انٹرنیشنلی اس کو ٹیک اپ کرتے تو کس طرح امپیکٹ کرے گا جتنی بھی خصوصیت بتائیں جانک چیز جائی صاحب نے میں دوسرے پہ ایک جملہ بولوں گا کہ قبلہ بھی صحیح رکھنا چاہیے اچھا ساری سیاسی جماعتوں کو سیاسی قیادت کے کہ وہ جو مسئلے لاہور کے چیچا ودنی کے یا کراچی کے وہ جا کے ازاد کشمیر میں کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں ازاد کشمیر پہ ازاد کشمیر میں کیا اس کی ضرورت ہے اسی نیرٹیو کے ساتھ اسی چودہ سکرین سے لے کے کیون انچ کے سکرین پہ جو آپ یہاں پہ سات بچے سے لے کے بارہ بجی تک لڑائیاں کرتے ہیں آپس میں اسی لڑائی کو لے جا کے ازاد کشمیر میں لے جانا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مضبط اس کے کوئی ڈیریکشن تھی اس کو چینج کرنا چاہیے ازاد کشمیر کے مسائل علق ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اپنے مسائل کو تھوپے نہیں اپنے مسائل کے اندر ان کے مسائل کو پرونے کی کوشش نہ کریں میرے خیال میں جب کہیں جا کے قبلہ صحیح ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو مقودہ کشمیر کا مسئلہ ہے وہ سلوگن سے صحیح نہیں ہوگا وہ آپ کے تہہ در تہہ چاہے آپ کے ڈیپلومیٹک فرنٹ ہے چاہے آپ کے پلیڈیکل جو پارٹیز ہیں ان کے جو نیا بیانیاں بنے گا تو پھر کہیں میرے اگر ہی خیال کہ یہ جہادی جنگ یا اسلامی جنگ قرار دینے سے یہ معاملہ صحیح ہوگا اسپیشلی نائن الیون کے بعد کیونکہ نئی دنیا نئی دنیا نئی کہانی نئی جہتے نئی پیکجنگ کے ساتھ ہوگا میں اور آپ اگر ایک ہی کپڑوں کے اندر اس شو کے اندر دس روز بیٹھیں گے لوگ بور ہو جائیں گے تو جو دنیا کے اندر آپ مقدمہ اسی بات لڑ سکتے ہیں جب اس مخبوضہ کشمیر کا جو جنرل مسئلہ ہے کہ ان کی فریڈم فائٹ کو آپ اجاگر کریں ان کی ہیومن رائٹس انسانی علمیہ کو اجاگر کریں اور اس جو پرانا نائن الیون سے پہلے والا جو تھا اسلامی جنگ اور جہادی جنگ آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں اس کو آگے کریں دنیا کے ساتھ جڑیں دنیا کے ساتھ کٹے نہیں ازاد کشمیر کے لوگوں کو بھی آپ اپنی جاگیت نہ سمجھیں کشمیری عوام کے جو جو ترجمانی ہیں ان کو ان کے مسائل کو آگے لے کر کرنا چاہیے میرے خیال میں آج جس طرح میڈیا کا فوکس رہا ہے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ دوسری طرف بورڈر کے انڈیا کے اندر بھی اس پہ بہت منیوٹلی اس کو دیکھا جا رہا ہے تو میرے خیال میں آج میڈیا نے ایک منٹ ٹو منٹ جو کومنٹری ہے یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ اتنا اس کو کوریج ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیو نوٹ پہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ مٹ ایک دوسرے پہ پھیکیں یا آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیہ کریں میرے خیال میں اس میں سے اچھی بات یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر ان کے مسائل چاہے وہ سیہات کا ہو چاہے وہ ارت کوئی کی ریابلیٹیشن کا ہو ان کی ایجوکیشن کا ہو اور جو ان کے دل کی تجربانی ہے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے ساتھ جڑنے کی ان کے سنٹیمنٹس کو لے کے آپ اس بیانیے میں پروئے جو اس وقت کے زمانے کی ایک نیڈ ہے اور وہ نیچرل ہے نا اب ایسا آپ دیکھیں ہم آزاد کشمیر تو کہتے تو ہیں آزاد کشمیر لیکن کہ یہ اسی کا کٹا ہوا آدھا حصہ ہے نمبر ایک آج آپ ایک ہونے کی بات کر رہے تھے سیاست کے اندر کنسنسس کی بات کر رہے تھے پہلے بھی آپ کرتے رہے تو ہم پرویز رشید صاحب کو آج سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے ہمارے خلاف تحریک کا اعلان جو میں سیاہ کو کر دیا نہ دیکھیں کتنا نقصان ہوا کشمیر کاؤس کو اگر ہم یہ اسی طرح لے کر ایک دوسرے کو اگنیاں اٹھاتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی کسی قسم کی کوئی بات بننے والی ہے رہو صاحب مجھے کہنے دیں دیکھیں میں اتفاہ کرتا ہوں واقعی یہ صحیح بات ہے کہ کشمیر پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں کے مسائل حل ہوں لیکن کشمیروں کی نمائندگی ان کی کلیکٹیو وزنم کا ہر ریپریزنٹیشن کا حق ہمیں مل گیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کا نفس کیا ہے ان کی خواہشات اور ان کی ایسپریشنز کیا ہے کوشش کریں گے کہ ہم اسی کے مطابق پرفارم کریں اگر نہ کریں گے آئندہ الیکشن میں ہمیں وہی زلط ملے گا جو آج پی ٹی آئی کی سیاست کو ملی ہے اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو ملی ہے پاناما کے نام پہ غیر زرگاری غیر زرگاری غیر عدمی متقیر نتیجائی لتا ہے جی رہو سارا یہ جو پی ایم ایل این میں کہے ہیں ان کی بڑی کمپلشنز ہیں تو میں ان کی سویر ہیومن رائٹس وائلیشنز مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے کسی ایک ملک نے سوائے چائنا کے پروٹیسٹ کیا ہے کوئی آواز اٹھائیے یونائٹیڈ نیشنز کنڈم بھی نہیں کیا کنڈم بھی نہیں کیا اوائی سی چھو امہ امہ ہم کرتے رہتے ہیں امہ ڈس نوٹ ایکسسٹ سعودی عربیہ کی وجہ سے ہم نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے ہوئے سعودی عربیہ تک نے ایک ایک لفظ نہیں بولا انٹرنیشنل فورا کی اوپر اس وقت آپ کی پوزیشن یہ ہے ابھی گونج ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو ہے اس کی گونج آئی یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ابھی یہ ایشو جو ہے وہاں پر ہے تو اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کی ریاست کو ریاست ایداروں کو سویل سوسائیٹی کو جو بھی اپنا بیانیاں بنانا ہے اس کی پیکجنگ جلد سے جلد کریں مختلف فوراں پر کریں یہ آئڈز چھپوا کے یا پھر سلوگنز جو ہے وہ لگا کے یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا اس وقت ان کی جو جلا بخشے گئی ان کی تحریک کو جو اس وقت پیورلی پڑے لکھے بچے لڑکے لڑکیا تعلیم یافتہ گھرانوں سے جو ہے وہ تعلق ہے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اس کانٹیکس میں انڈیا کے اندر سے جو ان کے سبل سوسائیٹی ایکٹیویسٹس ہیں انہوں نے کشمیر کی زیادہ بات کی ہے جو ایس کمپیرڈ ٹو پاکستان ارندرتی رائے نے ایک آرٹیکل لکھا ہے it's worth reading and it says the dead have started speaking in کشمیر the dead have started speaking میں کہتا ہوں کہ ہماری سبل سوسائیٹی ایک دیو i'm sorry due apologies dead ہے بالکل سنسٹیویٹی نہیں ہے بالکل بند پڑے ہوئے اور ان کو آپ بینے میں شامل نہیں کریں گے جب تک نہیں کریں گے میں کہہ رہا ہوں تعلیم 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 دیتے جو مثال ہوتی ہے کہ ہم انجیو کی طرح تو نہیں ہیں ہم موبیلتی جلانے والے تو نہیں ہیں بھائی اس میں پڑے لکھے باشاور لوگ موجود نئے سوچ کے ساتھ لوگ موجود ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر حد کیا صرف آخری میں بدلوں گا کہ ایک ابھی آرٹیکل چھپا ہے بی بی سی کے اندر جس کے اندر ہے کہ میرا اخبار ایڈیٹر کہہ رہا ہے کہ میرا اخبار بند ہو گیا اور مجھے حیرت نہ ہوئی چجات بخاری کا آپ دیکھیں کہ اتنا ہے تو انٹرنیشنل اس میں ایک گونج ہے میرے خیال میں یہ وقت جو ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ آپ نہیں جانساکیجنگ کریں نہ کہ کالدم تنظیموں کو آگے دیکھئے that is another factor جو کہ ڈسکس ہونے اور تانش کرنے مانی بات ہے کومی موقف ہے اس پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہنا چاہیے انٹرنیشنل کمپیننگ کے حوالے سے اس میں نئی انرجی کی بات ہو گئی ہے بالکل ہونا چاہیے لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ OIC ایک پیپر ٹائگر ہے اس سے ہمیں زیادہ تھوکو نہیں کرنا چاہیے UN جو ہے وہ ایک پیپر ٹائگر ہے ہمارے لیے جیو پالٹکس ان کی سٹریجک ریلیشنز انڈیا کے ساتھ زیادہ ان کو اہم ہے اسی طرح ہماری ریجن میں جو مالک ہے انڈیا کے ساتھ ان کا آئی لائنس ہے لیکن اس کے باوجود بھی بشک ہمارے اپنے مسائل ہیں یونان کی طرح کھپرس پر اپنے موقع برطانیہ کا اور ارجنٹینہ کے آئی لینڈ پر جو دعویٰ ہے اور سرکاری میں تائج کا انتظار کریں اور پیپر ٹائگر کی جگہ اگر آپ کسی اور جانور سے تشمیح دے دیتے ہیں زیادہ مناسب ہوتا OIC اور UN کا ذکر کرتے ہوئے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ آویس توحید صاحب روس حسن صاحب جان اچھک صحیح صاحب ناظرین عمل سے ہوگا نارے سے نہیں ہوگا